آئین انہوں نے رکھا ہوئے آپ کو اور مجھے پکڑنے کے لیے لوگ جو ہوتے ہیں نا عام پبلک یہ پروپگڑے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں کہ یار نہیں اگر یہ نفرت پھیلے گی تو میرا ریٹ اوپر جائے گا میری ریٹنگ زیادہ آئے گی آپ دیکھ لیں ہماری ویڈیوز کے تھم نیل دیکھیں اس نے واٹ لگا دی اس نے ایسا سبق سکھایا اس نے ایسا قرارہ جواب دیا ہم عوام الناس کے لیے وہ چیک پوائنٹس نہیں ہیں کہ ہمیں اصاف نہیں مل رہا اس طرح تو معاشرے میں انتشار نہیں پہل جائے گا انتشار ہے نا آپ کو کیا لگ رہا ہے انتشار نہیں ہے ہم انتشار کی قیفیت میں ہیں نایم سکندر صاحب ہم انتشار کی قیفیت میں ہیں یہ سسٹم بنا ہی اس طریقے سے ہے کہ کوئی جنٹل من اوپر آ ہی نہیں سکتا صرف وہ شخص آئے گا جو پاور کی یہ ڈرٹی گیم کھیل سکتا ہو آپ کو اور مجھے اور عوام کو کسی کی پاور گیم کا حصہ نہیں بنا ہم نے ہر پاور فول سے کہنا ہے اور جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کو دو دفعہ کہنا ہے کہ بھائی میرا رائٹ کہا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ نا مناسب ہوگا کہ میں آپ کی جو ہے نا انٹروڈکشن میں چلا جاؤں کیونکہ ایک عرصہ دراز آپ نے جو ہے نا بہترین کانٹنٹ پروڈیوز کر کے خاص کر ہسٹری کے پرسپیکٹیف سے اور جو فیکس این فگرز آپ نے لوگ کے سامنے رکھے ہیں اپنی ریسرچ کے بعد اتنی بک ریڈنگ کے بعد شاید ہی کوئی یوٹیوب چینل ہے جو کہ اتنی انڈیپٹ انیلیسس کر کے آپ کو دنیا کی ہسٹری کے بارے میں نہ صرف پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں دنیا کی ہسٹری کے بارے میں بتاتا ہے فیصل صاحب کیسے ہیں آپ سر پاکست پر تو بڑا جاتے ہیں آپ اور انٹروڈیوز میں نے آپ کے کافی سارے دیکھیں لیکن ریسنٹلی آپ کا بھی پاکست شروع ہو گیا ہے ہاں میرا نہیں میں تو گیسٹ کرتا ہوں پاکست وہ اس لیے شروع کیا ہے کہ بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جن کے پاس بتانے کے لیے انٹیلیکچولی بہت کچھ ہے لیکن ان کے پاس خود اس طرح کا پریٹ فارم نہیں ہے جہاں زیادہ سے زیادہ لوگ ان کی بات کو سن سکیں سو ہم اگری کریں یا نہ کریں لیکن ہمیں وہ لوگوں کو اپنے لوگوں کے سامنے لے کر آنا چاہیے تاکہ بات تو شروع ہو نا ایک سوسائٹی میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو کیونکہ پاکستان میں میں جو پرابلم دیکھ رہا ہوں نا وہ یہ کہ پبلک ڈسکورس بہت نیچے چلا گیا ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا لیکن بہت سے لوگ ہیں پاکستان میں جو بہت پاپولر ہیں لیکن ان کی گفتگو کا میار بہت ہی اچھا نہیں ہے مثلا اگر وہ بات کرتے ہیں تو افراد پر بات کرتے ہیں بہت بچپن میں ہم لوگوں نے سب نے آلموسٹ وہ سینگ پڑھی ہوئی ہے کہ جو لو بائنڈز ہوتے ہیں وہ افراد پر بات کرتے ہیں اور جو ہائی بائنڈز ہوتے ہیں وہ نظریات پر بات کرتے ہیں یہ ایک سینگ بہت بشہور ہر بندے نے سنی ہوئی ہے اور پاکستان پچھلے بیس سال سے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ لوگ جو کھیل سمیت انٹرلیکٹ میں بھی بہت پیچھے تھے وہ بہت پاپولر ہو گئے اور ان کا نقصان یہ ہوا پاکستان میں کہ گفتگو کا اور پبلک ڈسکورس جس کو بولتے ہیں بحث تمہیز کا اور ایک کسی ڈیبیٹ کے اوپر جو سوسائیٹی نے بحث کر رہی ہوتی ہے اس کا جو لیول تھا وہ بہت میچے چلا گیا ڈائریکٹ اس وقت جہاں ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ہمارا یہ لیول یہ ہے کہ صرف گالیاں رہ گئی ہیں اس کو گالی دے رہا ہے دوسرا اس کو گالی دے رہا ہے بس یہ ہے ڈسکورس سسٹم تو اس کو اٹھانے کی بہت ضرورت ہے تو یہ جو پاڈکاسٹ میں نے بھی سٹارٹ کیا اور بھی ہیں دو صاحب بھی کرتے ہیں بڑے اچھے بیسیکلی میرا تو خاص طور پر بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس کو تھوڑا اپگریڈ کرنے کی کوشش کی جائے تو میں بھی ابھی لنگ کر رہا ہوں ابھی صرف دو پاڈکاسٹ آئے ہیں ابھی اور بڑے اچھے آ رہے ہیں اور ان کا میار بھی آپ کو بڑھتا ہوا نظر آئے گا جیسے کہ دیکھو سنو جانو میں آپ نے ویڈیوز دیکھی میری میرے ویلوگز میں آپ نے دیکھی اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے بک سو چو جو سٹارٹ کیا تھا جو اب نوجوان چلاتے ہیں اچھا اب ان سب میں آپ دیکھیں ہم وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک جگہ بہتری آپ نے دیکھی ہوگی اسی طرح آپ پاڈکاسٹ میں بھی بہتری دیکھیں گے اور اس کے پیچھے بنیادی مقصد میرا یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں گفتگو کے بحث کے میار کو اوپر لے کے آئیں نہ کہ نیچے لے کے جائیں پچھلے بیس سالوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ ہمارے جو گفتگو کا میار ہے وہ نیچے جا رہا ہے جبکہ دنیا بر میں انفرمیشن لیکن ہمارا میار گفتگو ہمارے جو ٹاپکس ہوتے ہیں جس طرح آپ نے کہا کہ افراد پر ہوتے ہیں تو یہ چیز نیچے کیوں گرتی جا رہی ہے بنیادی وجہ اس کی کیا ہے اب آپ کو بہت عجیب بات دگے گی لیکن بات یہ ہے کہ لوگ جو ہوتے ہیں نا عام پبلک یہ پروپگڑے سے بہت زیادہ متاثر ہوتے ہیں جس شخص کی جن لوگوں کی ویزیبلٹی زیادہ ہوگی اور جن سے ایکانومی جڑی ہوگی وہ رول کریں گے ذہن پہ جو ہائی مائنڈز ہیں وہ ہر سوسائٹی میں آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گے لیکن زیادہ تر لوگ جتنے زیادہ لوگ آپ دیکھ لیں پچھلے بیس سال میں سب سے زیادہ وہ کون سے لوگ تھے جو مجمع گیر تھے کون سے لوگ تھے جن کی کتاب سب سے زیادہ بکتی تھی کون سے لوگ تھے جو سکرین پر آتے تھے اور سب سے زیادہ ریٹنگ لیتے تھے تو آپ دیکھ لیں ظاہر ہے جو آج اس وقت ہم ہیں انہی لوگوں کو ہم ریفلیکٹ کر رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آج آپ کہیں کہ یار وہ شخص جو بیس فیصد تھا پروپگنڈے کا حصہ یعنی جس کی ویزیبلٹی اور جس کی آواز بیس فیصد ہمیں سنائی دیتی تھی آج لوگ اس کی زبان بول رہے ہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا نا نیچرلی جو اسی پرسنٹ ہماری آنکھوں اور کانوں سے جو شخص جن کے سماعت اور جن کے گفتگو ٹکرا رہی تھی ہماری سماعتوں سے جن اسی فیصد لوگوں کی گفتگو ٹکرا رہی تھی آج ہم وہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں انہوں نے یہ ہمارا گفتگو جو میارہ اس کو زمین پہ پھینک دیا ہے اور ہم سوائے گالیوں کے ہمارے پاس کوئی بات ہی نہیں کرنے آپ دیکھ لیں آج ٹویٹر پر جائیں ٹاپ ٹرینڈز آپ دیکھیں کیا ہیں یہ اس لیول پر ہمیں کون لے کے آیا ہے کون لے کے آیا ہے میں اور آپ تو نہیں لے کے آیا ہے وہی لوگ لے کے آیا ہے نا جو سب سے زیادہ پچھلے بیس سال میں دیکھے گئے ہیں سنے گئے ہیں بکے ہیں اور پھر ان کو دیکھ کر اور لوگوں نے ان کا طریقہ اپنایا ہے اوہ یہ تو بک رہا ہے اگر یہ گالی گال کے بک رہا ہے تو میں اسے بڑی نکالوں گا دوسرے نے مقابلے میں دیکھا اچھا یہ تو گالیاں بک رہی ہیں اوکے میں بھی اپنا گالی مقابل پر گیڑ لے کے آوں گا وہ بھی بک رہا ہے اس کے بعد ایک نے سوچا کہ مذہب میں ذرا گہری اور اچھی اور نفیس بات سے بہتر ہے کہ میں ذرا گلا پھاڑ کے ذرا کچھ لوگوں کو کافر کہہ دوں کچھ کو منافق کہہ دوں کچھ کو یزید کہہ دوں تو پھر نا یہ مذہب کی یہ والا مذہب کا چورن سہی بکے گا وہ اس نے بیچنا شروع کر دیا جب دوسرے نے دیکھا اوہ یار یہ تو اب یہ چورن بک رہا ہے جو میں آرام کچھ سی بے بیٹھ کے بڑے دھیمے لہجے میں مذہب کا رواداری کا درس دیتا تھا وہ تو نہیں بکرا اب اس کے مقابلے میں پھر ایک اور بندہ آ گیا تو یہ ان سب لوگوں نے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھ لیں کیونکہ نام لینے کا اچھا میں لوگ کئی دفعہ ہی کہتے ہیں خوف کا نہیں ہے مسئلہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نام لے کے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بات کا سنس ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بیسیکلی تو آپ ایک بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ فلوسفیکلی کہ یہ اس وجہ سے ہمیں نقصان ہوا ہے اور اس کا حل یہ ہے لیکن جیسے ہی آپ ایک نام ایڈ کریں گے تو وہ یوں لگے گا شاید آپ اس کے ساتھی ہیں اور اس کے دشمن ہیں جبکہ ہم تو وہ بات نہیں کر رہے ہیں تو یہ جو ہمارا لیول آپ نے کہا کہ نیچے کیوں گیا ہے تو اس کی وجہ وہ لوگ ہیں جو سب سے زیادہ اس پروپیگنڈے کا کو شیئر کر رہے تھے جن کا حصہ سب سے زیادہ تھا جن لوگوں نے ان کو اوپر لائیا پسند کیا ایسی گفتگو کو جس طرح آپ نے کہا گالی گلوچ کے کلچر کو کیا بنیادی انسانی فطرت میں فلسوفیکلی وہ خامیازہ ہے جس کی وجہ سے لوگ اس طرح کی گفتگو سننا چاہتے ہیں پسند کرنا چاہتے ہیں داری بات ہونا تو یہ چاہیے تھا اگر کسی نے پہت چلا کر بات کر رہا ہے یا ایسی نازبہ الفاظ کا استعمال کرنا اس کو تو کرٹیسنزم کا سامنا کرنا چاہیے تھا اس کو تو یہ سامنا کرنا چاہیے تھا کہ ہم اس بندے سے بائیکارٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑی نازبہ الفاظ یوز کر رہے ہیں لیکن ان کو پاپولیریٹی ملی دیکھیں جو ہے نا سائنس کرزما کی وہ یہ ہے کہ دو سائنس ہیں ایک تو کرزمیٹک پرسنلٹی کی سائنس ہے پھر ایک سائنس ہے فالوئرز کی کہ وہ کیوں ہپنٹائز ہو جاتے ہیں میسیز کیوں ہے ہپنٹائز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے ہوتا یہ ہے کہ سب سے آسان سب سے آسان کام یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑا دشمن کریئٹ کریں بہت بڑا اور خود کو بہت زیادہ بیچارہ ثابت کریں اب یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ بہت کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کے ٹیلنٹ کی وجہ سے نہیں آرہے آپ کی آپ کی کسی کو کسی کو دشمن بنانے کی وجہ سے آرہے اسی طرح دوسرا ایک شخصی کام کرے گا تو بیسیکلی جب آپ جتنا بڑا دشمن کریئٹ کر سکتے ہیں اور جتنے بیچارے بن سکتے ہیں تو اس سے آپ کی کمیونٹی کریئٹ ہوگی دیکھیں سوسائٹی میں لیڈ کرنے کے دو طریقے ہیں ایک یہ کہ سوسائٹی کے مسائل کا حل بتائیں اور سوسائٹی کے لوگوں کو ساتھ ملائیں ایک یہ ہے کہ سوسائٹی میں آپ تلوار مارے اور ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں اب یہ ہوگا کہ جس کے آپ خلاف ہیں اس کے دشمن آپ کے دوست بن جائے گے سب سے زیادہ یہ کام تاریخ میں ہو رہا ہے اور آج پاکستان میں بھی ہو رہا ہے انڈیا میں بہت زیادہ ہو رہا ہے برازیل میں ہو رہا ہے امریکہ پریشان ہے اس بات پر انگلینڈ میں ہر جگہ پر یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ جو وہ لیڈر کرزمیٹک ڈینجرس کرزمہ جن کا ہے وہ لوگ اس طرح سے پپولر ہو رہے ہیں ہر سطح پر چھوٹی سے چھوٹی سطح گلی محلے سے لے کے ایک گروپ کریئٹ کر پاتے ہیں جس کو تفریق کرتے ہیں آج آپ دیکھیں کہ آپ سڑک پر جا کے آپ کسی کو مار تو کر سکتے کسی کی پٹائی تو لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن دو لوگ اگر ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چل رہے ہوں گے تو ان کے اوپر وہ ایک سٹوری بن جائے گی لیکن لڑائی مارک اٹھائی کی سٹوری نہیں یعنی محبت سڑک پر منع ہے لڑائی جائز ہے تو یہ یہ اس لیے ہے کہ سوسائٹی میں تفریق پیدا کرنا آسان ہوتا ہے تفریق پیدا کر کے نفرت پھیلانا آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ ایک گروپ کو اپنے تمام مسائل کا ذمہ دار قرار دے کے خود سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ سب سے آسان طریقہ ہے ورنہ تو مسائل کا حل دینا بڑا مشکل کام ہے شاید عوام کو آسان سلوشنز پسند ہیں شاید عوام کو جلدی ریلیف چاہیے ہوتی ہے پرابلمز کے سلوشن چاہیے ہوتے ہیں اور جو ان کو آسان سلوشنز پروائیڈ کرنے کی بات کرتا ہے اور جو کمپلیکس سلوشن کی بات کرتا ہے تو عوام الناس میں شاید وہ رو جانا ہے یہی بات ہے جو میں پہلے بھی آپ سے ہو رہی تھی کہ سوسائٹی میں عام لوگ جو ہوتے ہیں عام لوگ کو چینج نہیں لے کے آتے ہیں عام لوگوں کے اوپر جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں جو الیرس ہوتے ہیں بیسیکلی جو سوسائٹی کے چیک پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں اگر کوئی چیز جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جو شخص پبلک ڈسکورس کا لیول کم کر رہے تھے گرا رہے تھے تو ان کا لوگوں کو بائیک آٹ کرنا چاہیے تھا تو اصل میں عام لوگ بائیک آٹ نہیں کرتے ہیں دیکھیں نا وہ کریں گے سوسائٹی کے چیکس جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ اس چیک کو اپلائی کریں گے کہ یار یہ شخص اس سے آگے نہیں جانا چاہیے لیکن اگر وہ لوگوں کی اکانومی اس بات کے ساتھ جڑ جائیں کہ یار نہیں اگر یہ نفرت پھیلے گی تو میرا ریٹ اوپر جائے گا میری ریٹنگ زیادہ آئے گی دوسرے اگر میں بھی دیکھا اچھا میں ذرا آپ دیکھ لیں ہماری ویڈیوز کے تھم نیل دیکھیں اس نے وارٹ لگا دی اس نے ایسا سبق سکھایا اس نے ایسا قرارہ جواب دیا اب ظاہر ہے اس کو کس نے چیک کرنا ہے سوسائٹی کے عام بندے نے تو چیک نہیں کرنا اس کو تو اس میں مزہ آ رہا ہے اس کو تو ایک ایسا انٹرٹینمنٹ مل رہی ہے جس کو ڈائجسٹ کرنا بہت آسان ہے اس کو ڈوڈوڈوئی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں وہ جس سے نفرت کرتا ہے ایک شخص نے اس کی نفرت کا اس کو اس کا سالن بنا کے خود ایک پورا چٹکھانا کا ایک چارٹ بنا کے اس کے سامنے خود ہی رکھ دی ہے تو اب اس کا کتھارسیز ہو گیا سلطان رہی کی فلم اس نے دیکھ لیا پولیس کو بہت مارا ہے سلطان رہی نے تو اب اس کا کتھارسیز بھی ہو گیا جس سے میں نفرت کرتا ہوں بھی ایک بندے نے اس کو مزہ سے پھینٹی لگائی ہے مطلب بول بول کے کہ مجھے مزہ آ گیا تو یہ اس کو روکنا عام آدمی کا کام نہیں ہے یہ سوسائٹی کے چیکس ہوتے ہیں جیسے دیکھیں ہمارے ہاں یہ تو بات بہت ہے نا کہ فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے میں بھی اس کا بہت بڑا حامی ہوں اس کے ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ حد کے عزت کا بھی قانون اتنا ہی فاسٹ ہونا چاہیے جیسے میں آپ کے خلاف باہر کھڑا ہو کہ کوئی بھی بات کر سکتا ہوں آپ کے بارے میں کچھ بھی ویڈیو بنا سکتا ہوں آپ کے بارے میں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں مجھے میں اس رائٹ کو اپنے بھی اور آپ کے بھی رائٹ کو تسلیم کرتا ہوں لیکن پھر مجھے اور آپ کو یہ رائٹ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اگر آپ نے جھوٹ بولا ہے تو میں عدالت بھی جا سکتا ہوں جا تو سکتا ہوں لیکن عدالت آپ کو پتا ہے حد کے عزت کا قانون عملان پاکستان میں کوئی ہے ہی نہیں آپ جائیں کبھی آپ کی باری نہیں آئے گی کبھی آپ کو انصاف ہی نہیں ملے گا سو یہ جو چیک کہنا جس کے میں بات کر رہا ہوں جو پہلے سوال میں بھی آپ نے پوچھا تھا کہ یہ کیوں پھر ہوئے پاپولر لوگوں نے نہیں کرنا ہوتا ہے اب یہ ہماری الیٹ کا جو پارٹ عدلیہ کا ہے جو طاقتور لوگوں کا پارٹ ہے یہ ان کا کام تھا کہ جب ایک نفرت سوسائٹی میں پھیل رہی تھی یہ پبلک ڈسکورس اتنا نیچے جا رہا تھا تو وہ کہیں چیک لگاتے کہ اس کو کیسے روکنا ہے فلان نے فلان کی اگر عزت اچھا لیا ہے تو اس کو انصاف ہم نے فوری دینا تاکہ یہاں تک بات نہ جائے اگر کسی نے کسی کے بخالفت بھی کر رہی ہیں تو کم از کم جھوٹ بول کے نہ کر سکے کم از کم ڈرامے بازی کر کے صرف اور صرف اپنی اکانومی کے لیے سارا کام نہ کر سکے تو یہ ہمیں کرنا پڑے گا آپ دیکھیں گے پچھلے کچھ سالوں میں دس سالوں میں ٹی وی چینلز جو ہیں میں تو چونکہ دس سال خود نیوز چینلز میں کام کیا ہے تو ان میں پھر ایک وقت آیا تھا کہ یہ نیوز ایڈیٹر کا کام جس نے کہ بیسیکلی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ خبر ٹھیک ہے یا نہیں وہ بالکل ختم ہو گیا اچھے اچھے صحافی چھوڑ کے کام کچھ اور کرنے لگے کیونکہ اب ان کا کام رہی نہیں گیا تھا اب صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون سا اینکر ریٹنگ لے کے آئے گا جو ریٹنگ لے کے آئے گا وہ چلے گا اور ریٹنگ کے اوپر چونکہ چیک ہی کوئی نہیں ہے آپ ایک اینکر نے بیٹھ کے جو مرضی بات کر دی ہے اگر ریٹنگ ٹھیک ہے تو اوکی ہے ججز بھی اس کے ساتھ وٹس ایپ گروہ میں ہوں گے وہ بھی اس سے بات کر رہے ہوں گے وہ بھی ایک فلیبرٹی ہوگا تو آپ نے سارے جب چیک سائیڈ پہ کر دیئے تو آپ کی گفتگو کا میار بھی گر گیا لیٹرشپ کا میار بھی گر گیا عوام کو بھی یہی پتہ لگ گیا اور سب سے اہم یہ ہوا کہ ایکانومی اس سے جڑ گئی سوشل میڈیا کی ایکانومی اس سے جڑ گئی نیوز چینلز کی ایکانومی اس سے جڑ گئی نیوز پیپر کی ایکانومی اس سے جڑ گئی کیونکہ اسی سے ساری ریٹنگ مل رہی تھی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی دنیا میں نہیں ایسا ہوتا ہوتا ہے لیکن اس میں ساتھ ساتھ چیکس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اب مجھے بتائیے آج آپ کے خلاف ایک بندہ ایک پوڈکاسٹ کر دیں یا ایک وڈیو کر دیں آپ کو پر ایسے الزامان دکھا دیں جن کا جو بالکل غلط ہے اور کہیں یار یہ تو میرا آزادی ہے یہ ظہار ہے آپ عدالت میں جائیں آپ کو ایک پرسنٹ بھی امید ہے آپ کو انصاف ملے گا کیوں نہیں ملے گا اگر ایک چیز کانسٹیوشن میں ہے جس طرح رائٹ ٹو فریڈم آف سپیچ اگر ہے لیکن اگر آپ پر کوئی ہتا کامیز یا کوئی جھوٹی جھوٹا الزام لگاتا ہے تو آپ کے پاس ایٹ دی سیم ٹائم عدالت میں جانے کا بھی رائٹ ہے لیکن اگر وہ ایمپلیمنٹ نہیں ہو رہا تو یہ جو چیک پوائنٹس جس ایلیٹ کی آپ بات کر رہے ہیں سیٹ کیے تھے تو کیا انہوں نے صرف اپنے لیے کیے ہم عوام الناس کے لیے وہ چیک پوائنٹس نہیں ہیں کہ ہمیں انصاف نہیں مل رہا نہیں کیوں اس طرح تو اس طرح تو معاشرے میں انتشار نہیں پہل جائے گا انتشار ہے نا آپ کو کیا لگ رہا ہے انتشار نہیں ہے تو یہی میں کہہ رہا ہوں ہم انتشار کے کیفیت میں ہیں نایم صاحب نایم سکندر صاحب ہم انتشار کے کیفیت میں ہیں ہم ایسی جگہ پر ہیں کہ اس سے زیادہ انتشار جو ہے ممکن نہیں ہے اس لیے کہ جب ایک پتھر بلندی سے گر جاتا ہے اور نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے تو اب اب وہ اب آپ کچھ بھی کہہ لیں کہ یہ گر چکا ہے گر رہا ہے اب جو بھی ہونا تھا ہو چکا اب ہونے کے قصے سب ہی ہو چکے تو وہ انتشار میں ہم ہیں اطالت سے آپ کو انصاف نہیں ملے گا کیونکہ ایلیٹس نے جو کام کیے ہیں جس کو آپ آئین کہتے ہیں جس کو آپ قانون کہتے ہیں جتنے چاہے قانون لے ہیں جو کچھ بھی لے ہیں وہ عام آدمی کے خلاف تو استعمال ہو سکتا ہے عام آدمی کے حق میں اس لیے استعمال نہیں ہوگا کہ جو ایلیٹس ہے وہ اپنے مفادات میں اکٹھی ہے جو زلے جو نوجوان کل بارا گیا ہے کیا نام تھا اس کا وہ اس کو آپ کا خیال ہے اس کو انصاف ملے گا جو ساہیوال کے بچے مارے گئے تھے کہ آپ کا خیال ہے اس کو انصاف ملے گا زندگیاں ختم ہو گئیں انصاف ملے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیوں نہیں کیونکہ جو طاقتور لوگ ہیں یہ سارے ایک ہیں یہ سسٹم بنا ہی اس طریقے سے ہے کہ کوئی جنٹلمن اوپر آ ہی نہیں سکتا صرف وہ شخص آئے گا جو پاور کی یہ ڈرٹی گیم کھیل سکتا ہو اور کوئی جنٹلمن یہ ڈرٹی گیم نہیں کھیلے گا اسی لیے جب بات ہوتی ہے ساری کی ساری سسٹم کی ہوتی ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بدماش ٹائپ یا ایک ڈرٹی ایک پاورفل من اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ دیر بعد چیکس اس کو روک دیتے ہیں وہ آگے نہیں آ پاتا جس کے خلاف مقدمے ہیں جس کے خلاف حدق عزت کے کیسیز ہیں وہ تھوڑا سا آگے جائے گا اس کے بعد آگے نہیں آسکے گا لیکن ہمارے ہاں سسٹم بلٹی ایسے کیا جاتا ہے کہ صرف وہ بند آئے گا جس نے جو جیلوں میں بھی ہے جس نے الزامات بھی ہیں جس نے قبضے بھی ہیں جس نے جنرنیلوں کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے سیسدنوں کو بھی ساتھ رکھا ہوا ہے سب کو پلوٹ دیتا ہے بڑے بڑے صافیوں کو بھی پلوٹ دیتا ہے اب وہ سب مل کے گیم کر رہے ہیں بس گیم اتنی کر رہے ہیں آپ کا اور میرا تعلق پوری گیم میں یہ ہے کہ ہم نے کسی ایک کی طرف ہو کے ہم نے ان کی گاڑی کو سپورٹ کرتے رہنا ہے اصل میں ہم ان کی گیم کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ایک بات سمجھنی پڑے گی جو میں بار بار کہتا ہوں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو آئین ہے یہ جو پولٹکس ہے یہ جو قانون ہے یہ غریب آدمی کمزور آدمی کا اتحار ہے یہ میرا اور آپ کا اتحار ہے ہمیں ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ مسلسل طاقتوروں کے گروپ کا حصہ بننے کو زیادہ پسند کرتے ہیں ہم اپنا کسی ایک کی پرسنیلٹی کے سہر میں یوں آتے ہیں کہ اپنی ذات کو بھی تج دیتے ہیں ہم اپنی پرسنیلٹی کو بھی ختم کر دیتے ہیں کہ بس اب وہ ہے تو ہم ہیں اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ عام آدمی کمزور آدمی جس کو قانون چاہیے جس کو انصاف چاہیے جس کو جسٹس کی ضرورت ہے جس کو چاہیے کہ ایک اچھا جج اس کو ملے اس کو وہ نہیں ملتا حالانکہ طاقتور آدمی کو تو جج چاہیے ہی نہیں انصاف چاہیے ہی نہیں اس کو تو کوئی قانون نہیں چاہیے صرف آپ کو اور مجھے جو کمزور لوگ ہیں ان کو انصاف چاہیے تو ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم جس جس لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بس اس کو تو انصاف سے آپ نکال دیں اس کو تو انصاف دینے کی ضرورت ہے نہیں کیونکہ he is a good man ہاں وہ جو دوسرا ہے اس کو مت چھوڑو اور اگر میرے لیڈر کے ساتھ آپ نے انصاف بھی کرنا ہے تو پہلے پوری دنیا کے ساتھ ایک ایک بات جو میرے دماغ میں ہے اس پر انصاف کر کے آؤ اس کے بعد پھر میرے لیڈر کے پوچھو exactly یہی چیز ہے جو elites چاری ہوتی ہے elites چاری ہوتی ہے بے شک وہ کسی بھی طرح سے وہاں پہنچے ہوں وہ چارے ہوتے ہیں کہ یہ عام لوگ میری گیم کریں یہ میری گیم کریں یہ میری پاور گیم کا حصہ رہے ہیں زیادہ زیادہ لوگ میری پاور گیم کا حصہ رہے ہیں آپ کو اور مجھے اور عوام کو کسی کی پاور گیم کا حصہ نہیں بننا ہم نے ہر پاورفل سے کہنا ہے اور جس کو ہم پسند کرتے ہیں اس کو دو دفعہ کہنا ہے کہ بھائی میرا right کہاں ہے آپ میری حفاظت کے لیے ہیں میں آپ کی حفاظت کے لیے نہیں ہوں کیا یہ جو power dynamics ہیں یہ developing world میں common ہے یا پاکستان میں کچھ الگ سے ہی ایک next level پر ہے دیکھیں دو تین چیزیں ہیں جہاں جو پاکستان کا اور باقی دنیا کا فرق ہے ایک تو پاکستان میں power کا جو structure ہے نا وہ balance نہیں ہے بہت زیادہ balance ہے ایک ہی security ادارے کے پاس ساری کی ساری power ہے مذہبی گروپس اس کو support کرتے ہیں وہ ان کی support لیتا ہے ملہ military alliance ہے کہیں کہیں ان میں تفریق آتی ہے لیکن long term goal دونوں کا ایک ہے کیونکہ جہاں ملہ کو مسئلہ ہوگا وہ اس کو security وہاں سے ملے گی جہاں security کو ہوگا بسلا اس کو help سب سے زیادہ ملہ سے ملے گی کیونکہ جو جتھا ہے نا وہ security کے بعد صرف صرف اور صرف ملہ لے کے آئے گا یا ملہ کے نام پہ آئے گا تو یہ basically ایک stone ہے society کا دوسرا stone وہ collectibles ہیں جن کو یہ کہا جاتا ہے یہ تو collectibles ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کا اور میرا خون چوستے ہیں اب یہ بھی security کے ساتھ الائن ہے یہ اس pillar کو اور پڑھا کرتے ہیں تو society کو جن pillars نے balance رکھنا ہے عدلیہ نے رکھنا ہے civil society کی ایک power ہوگی security کی ایک establishment ہوگی politicians ہوں گے یہ سب لوگوں کے مفادات ہوں گے اور یہ سارے مفادات ان کے balance ہوں گے اور پھر society میں ایک ایسا امتظا جائے گا کہ ہم آگے بڑھ سکیں گے یہ balance ہے ہی نہیں جب balance نہیں ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ کوئی بھی سطور اپنا کام ہی نہیں کر سکتا ایک ایسی امارت ہے جو ایک بہت بڑے سطون پر کھڑی ہے ایک طرف سے بہت زیادہ جھک چکی ہے جب تک یہ تھوڑا سا balance بیلنس کا ہی نہیں ہوتا لیکن جب تک یہ کسی نہ کسی طرح balance shift نہیں ہوگا ایک دو جگہوں پر تب تک نہیں کچھ ہوگا اور یہ اس وقت ہوگا میرے خیال میں جو میری history کی essence ہے وہ تب ہوگا جب elites چاہیں گے جب elites اس کو کرنے پہ آئیں گے یا ہمارا civil society کا کوئی ایک طبقہ اتنا مضبوط ہو جائے گا اتنا powerful ہو جائے گا کہ لوگ اس کی بات سننے لگیں گے اور elites کو مجبوراً وہ بات سننے پڑے گی ایسا اسے ہوتا بہت کم ہے ایسا تاریخ میں بہت کم ہوتا ہے نور ملی just understanding کے لیے audience شاید یہ آپ elites کا word بار بار use کر رہے نا شاید لوگ سمجھ رہے ہوں کہ elite اس بندے کو کہتے ہیں جو کہ ultra net high net worth individual صرف امیر ہو لیکن اس کی definition کچھ اور ہے اس کی definition یہ ہے کہ جو فیصلے کرتے ہیں فیصلے کرتے ہیں پاکستان میں کسی بھی ملک میں جو لوگ فیصلے کرتے ہیں ایک بندہ بہت امیر ہے لیکن وہ کسی decision making کا حصہ ہی نہیں ہے اچھا ہم نے یمن میں فوج بھیجنی ہے یا نہیں افغانستان کے ساتھ کیا کرنا ہے امریکہ سے کیسا تعلق ہم نے ہم نے رکھنا ہے election کب ہونے ہیں جس شخص نے یہ فیصلہ ہی نہیں کرنا وہ صرف ایک امیر آدمی ہے میں الیر سے میری مراد یہ ہے کہ جنہوں نے فیصلے کرنا ہے ایک وقت میں ہماری society میں چند جنرلز ہوتے ہیں چیف جسٹسز ہوتے ہیں وزیراعظم ہوتا ہے اپوزیشن لینڈر ہوتا ہے اسی طرح کچھ وہ لوگ جو opinion makers ہوتے ہیں ٹاپ لیول پر اب یہ لوگ سارے جو ہیں نا ان کے economy اور مفادات جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھیں مجھے بتائیں کوئی ایک شخص کوئی ایک شخص ہو جس کو پاکستان کے جو حالات ہیں اس کی کسی غلطی کی کوئی سزا ملی ہو لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ یہ روح جان آنے والے سالوں میں بدلے گا نہیں بدلے گا نہیں بدلے گا ہم دیکھیں سب سے پہلی بات میں سچ بولنا شروع کرنا چاہیے یہ جو جھوٹ ہے نا کہ ہم بڑی زبردست قوم ہیں اور بڑے ٹھیک طرف جا رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یہ بہت بڑی بقواس ہیں ہم غلط جا رہے ہیں ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں ہماری ترجیکٹری غلط ہے ہم نے ایک جہاز اڑایا ہے جس کا موہ ارجنٹائن کی طرف ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہم امریکہ پہنچیں گے یہ ایک بلشٹ ہے یہ نہیں ہونے والا یہ اب تکلیف دینے لگ گئی ہے بات کہ ہم غلط باتیں کر رہے ہیں ہماری ڈائریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے ہمیں اگر ٹھیک ہونا ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ شخصیت پرستی اس سے باہر آئے ہیں اس سے باہر آئے ہیں اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ اس ملک کے جو بائیس کروڑ تیس کروڑ لوگ ہیں یہ اصل یہ لوگ ہیں جن کا ایک میٹر بنے گا جو کہ اپنا چیک بنائیں گے کہ ہمیں کس لیڈر اور کس دور میں کیا ملا ہے کون ہمارے لیے کام کر رہا ہے کوئی ایک یہ لوگ اپنا چیک بنائیں یا ان میں ایک سیول سوسائٹی تگڑی ہو اس کے میار پر لیڈرز کو پرکھا جائے نہ کہ اس میار پر پرکھا جائے کہ اس پہ دو مقدمیں ہیں اس پہ تین ہے یہ عدالت میں پیش ہو رہا ہے وہ نہیں پیش ہو رہا آپ دیکھیں ہم کن ایشوز میں ہیں ہمارے آج ایشوز کہیں ٹاپ ایشوز ٹرینڈ کیا ہیں ٹاپ خبریں کہیں اس نے کہا میں عدالت میں پیش ہوں گا اس نے کہا یہ کون سا پیش ہوتے تھے اس نے کہا یہ بار بھاگ گیا ہے یہ ایشو ایک دن کا ہو تو ٹھیک ہے بھئی ہم پچھلے میرا خیال ہے نائنٹیز سے یہی بھوکت رہے ہیں میں نے جو انکھوں سے دیکھی ہے چیز مطلب سلسل ایک ہی چیز ہے عدالت ہے پہلے ایک قانون قانون توڑے گا پھر ایک جتہ آئے گا پھر ایک عدالت آئے گی پھر ایک جتہ آئے گا پھر ایک قانون ٹٹے گا پھر ایک عدالت آئے گی پھر ایک لیکشن آئے گا پھر ایک جتہ آئے گا پھر ایک عدالت آئے گی پھر ایک جتہ آئے گا مطلب ایک ایسے اور ہم اس پہ خوش ہوئے جا رہے ہیں تالیاں پیٹے جا رہے ہیں تالیاں پیٹے جا رہے ہیں ہمیں ایک ایسے کھیل کا مزہ آ رہا ہے جس کے اندر ہم کنسیوم ہو رہے ہیں ہم اپنے ہی اچھلتے ہوئے خون کو دیکھ کر فوارہ کہہ رہے ہیں سر یہ جو ہماری سمت صحیح نہیں ہو دن بے دن بکڑتی جا رہی ہے ہر چیز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے ہسٹری میں آپ سے کچھ ایسی غلطیاں ہوئی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کی تریجیکٹری جو ہے نا وہ غلط سے مت پہ چل پڑتی ہیں اگر میں آپ سے پوچھوں نا ہسٹری میں ہم سے ایسی کیا ایک دو بڑی غلطیاں ہوئی جس نے ہماری ساری تریجیکٹری اور ڈائریکشن کو ہی چینج کر دیا پہلی تو سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ جب ہم ملک بنا رہے تھے تو ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا آپ تین جون انیس سو سنتالیس کی وہ فوٹو دیکھیں جس میں لارڈ مونڈ بیٹھن بیٹھا ہے نہرو بیٹھا ہے قادیاظم بیٹھے ہیں پیچھے اس کا سیکٹری بھی بیٹھا ہوئے اچھا اس پوری تصویر میں کوئی ایک شخص مسکرہ نہیں رہا اب کتنی عجیب بات ہے کہ کلونیلز یہاں سے ختم ہو رہی ہے کیا وہ لوگ آزادی نہیں چاہنا ہے نہیں آزادی ہر کوئی چاہتا تھا بس میرے خواہد اتنی بات کافی ہے کوئی مسکرہ نہیں رہا تھا کیونکہ سب کو پتا تھا کہ سمتھنگ بیڈ ہیس ہیپنڈ ہمارے پاس خاص طور پر کوئی راستہ ہی نہیں تھا ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا جو ہم نے چنا ہوا تھا کہ ہم امریکہ سے تعاون لے کر اپنے آپ کو سٹراؤنگ کریں گے یہاں سے ٹریجیکٹری غلط ہونا شروع ہوتی ہے اب اس کی ڈیٹیل میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں ویڈیوز اس پہ ہیں لگ سے وہ بہت زیادہ ڈیٹیل میں چلے جائے گا لیکن ہمارے پاس اس دن منصوبہ نہیں تھا جب ہم اپنا ملک الگ لے رہے تھے ہمارے پاس یہ منصوبہ نہیں تھا کہ اس ملک کو اپنے امیر کیسے کرنا ہے یہاں کے لوگوں کا خیال کیسے رکھنا ہے چلیں تب تو نہیں تھا 71 میں ملک ٹوٹ گیا تب ایک منصوبہ آنا چاہیے تھا نہیں آیا پھر میں وہی بات کہوں گا کہ ہماری جو ایلیٹس ہیں جنہوں نے اپنے لیے اس ملک کو بنایا تھا انہوں نے آج تک کوئی چیز اس لیے کوئی راستہ اس ملک کا نہیں بننے دیا کہ اس نے ایک انڈرسٹریل سٹیٹ بننا ہے اس نے ایک اگری کلچر سٹیٹ بننا ہے اس نے ایک اس طرح کی ایک ملک بننا ہے جس نے دنیا کو میسنریز دینے ہیں جس کو جہاں جنگ کے لیے کیا کر رہے ہیں ہم نے کچھ تیہ تو کرلو یار کچھ تو کرے نا اتنے بائیس تیس کروڑ لوگ ہیں بچارے یہاں بیٹھے ہیں اتنے بڑے مکانات ہیں پوسیبلٹیز ہیں ذہین لوگ ہیں آپ پاکستان میں کہیں نکل جائیں لوگوں میں یہ جو لوگ اپنے لیڈر کے لیے جھنے ہیں دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا کیا خیال ہے کیوں کرتے ہیں یہ بچارے کیا پاگل ہیں نہیں وہ اصل میں امید دیکھ رہے ہیں کہ یار شاید یہاں سے کچھ بہتر ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں عام لوگوں میں تو کوئی غلطی نہیں ہے وہ ان میں آپ سمجھ کی غلطی ہو سکتی ہے لیکن ان کی اس خواہش میں کہ پاکستان ایک ترقیافتہ ملک بنے اس چیز کی خواہش میں ان کے کوئی کمی نہیں ہے اور یہ خواہش اتنی شدید ہے کہ اس کے لیے وہ اپنی جان دینے پر تیار ہے تو کیا وجہ ہے کیوں نہیں ہماری سمت ٹھیک ہو رہی کیوں کامیابنی ہوتے ہیں دو ہی وجوہات ہیں یا تو وہ جس کے لیے جانے دے رہے ہیں اس کے پاس کوئی پریکٹیکل سلوشن ہے ہی نہیں اگر کوئی پریکٹیکل سلوشن ہے تو اس کے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کروا سکے لوگوں کو لے کے چل سکے دوسری بات یہ ہے کہ جو سلوشن اس کے پاس ہے وہ غلط ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں آپ کو وہ آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں اسی طرح نا جلو مشرف ٹوٹل ناکام اس کے بعد کے دو دور ہمیں صحیح سمت میں نہیں لے کے جا سکے اگر لے کے جا سکے ہوتے تو آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہوتے اس کے بعد نئی ایک وہ حکومت آئی جو کہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی آرمی ساتھ فوج ساتھ ججی ساتھ ہمارے ساتھ کیا ہوا اس کا مطلب ہے کہ اس پوری مشین میں جو مشین کے اوپر ہم بیٹھ کے جس سڑک کے اوپر چلنا چاہ رہے ہیں وہ مشین چل ہی نہیں رہی ہے اور جب کچھ چیز چل نہیں رہی ہوتی جب آپ کی ٹرین پلیٹ فارم پر رکھی ہوتی ہے اور آپ کے ساتھ والی گاڑی چلتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کو لگتا ہے آپ کی ٹرین پیچھے جا رہی ہے تو ایکچولی جب آپ رکے ہوئے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو ہم سفر کر رہے ہیں الحمدللہ لیکن پیچھے کو آپ کو یہ لگے گا کہ نہیں دیکھیں میرے والے صاحب کے پاس تو موٹسائکل تھا میرے پاس گاڑی ہے یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ماپنا ساتھ والی کھڑی ٹرین کے ساتھ آپ کی اردگرد لوگ امیر ہو رہے ہیں ملک امیر ہو رہے ہیں آپ پیچھے جا رہے ہیں آپ اس سے کمپیرزن کریں جو اپنے یہ نا آپ کمپیرزن کریں کہ آپ کے دادا کے پاس سائیکل تھا تو آپ کے پاس یہ کیا کمپیرزن ہوا آپ یہ دیکھیں کہ اس جب آپ کے دادا آپ کے والے صاحب کی بات ہو رہی ہے اس وقت دنیا کہاں تھی اور آپ کا دنیا سے فرق کتنا تھا اور آج دنیا کہاں ہے اور آپ کا اس سے فرق کتنا ہے آج پاکستان کا نوجوان پڑا لکھا ایک ماسٹرز کا عام یونیورسٹی کا نوجوان میں بڑے پاکستان میں بڑے باکمال سٹوڈنٹس ہیں ذہین لوگ ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا یہ جو ٹک ٹوک یونیورسٹیز بن گئی ہیں ذرا ان کے ایک سٹوڈنٹ کو ماسٹرز سٹوڈنٹ کو بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں میں نام نہیں ہوں کلینا چاہتا ہے ایک سے زیادہ ہیں آپ ان کو کسی باہر کے پڑے ہوئے بچے کے ساتھ جو اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ کیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے وہ سسٹمز بنانے ہیں جو فلالیس ہوں یا کم سے کم فلاہ ہو اس کے ساتھ ذرا ذرا بٹھا کہ دو منٹ آپ گفتگو تو کروائیں آپ کا طالب علم جماعیاں لینے کے علاوہ اور اپنے لائکس دیکھ نکلا وہ کچھ کرنے سکتا یہ بات میں جو آج پہلی دفعہ شاید کسی بھی گفتگو میں اتنا جذباتی ہوں اس لیے کہ میں دکھی ہوں میں تکلیف میں ہوں بہت زیادہ اس لیے کہ میں نے زندگی میں تین فیزیز ایسے دیکھے ہیں جن کے ہر ایک کے آخر میں مجھے یہ امید پیدا ہوئی کہ اب ہمارا راستہ ٹھیک ہونے کی امید پیدا ہوئی اب ہم ٹھیک ہو جائیں اور ہر دفعہ میں نے یہ گوھر کیا کچھ دیر بعد کہ نو ہم نے پھر غلط ٹرنے لیے یہ صحیح طرف جاتے جاتے ہم نے پھر ایک غلط موڑ دیا اور اتنا غلط کہ ہماری ٹریجیکٹری غلط ہو جاتی ہے ایک آدھے انچ سے آپ جہاز چلو ٹھیک ہو سکتا ہے آپ سو حاصل کرنا چاہیں تو آپ نائنٹی حاصل کر لیں لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جہاز کا مو ہی بدل دیتے ہیں تو یہ ہم کر چکے ہیں اس کی وجہ جو ہے پھر وہ ہی بار بار بات آجے گی کہ وہ الیٹ جس نے یہ تیہ کرنا ہے کہ ہم نے یا جس کو ہم نے مجبور کرنا ہے کہ وہ یہ تیہ کرے کہ رول آف لار اس کو کوئی نقصان ہی نہیں ہو رہا اس کو کوئی لاؤس ہوتا ہی نہیں ہے نہیں لیکن سر ڈالر آج پانچ سو رپے بھی خدا را خاصتہ جائے مجھے بتائیں ہماری ساری لیڈرشپ میں کس ایک بندے کو فرق پڑتا ہے کسی ایک بندے کو کیونکہ ان کے اساسے پاہر ہیں اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ اگر ملک تباہ ہوگا اور ایک اکنومک کرائیسز کی طرف مزید جائے خدا نہ کر یہ ڈیفالٹ کریں آپ کے پاس ڈیٹا ہے کہ کتنے میوروکریٹس کتنے جنرلز کتنے پولیٹیشنز کے پاس یا تو ڈول نیشنلٹی ہے یا ان کے پاس لمبے لمبے ویزے ہیں پانچ پانچ سال کے پاکستان میں کوئی مسئلہ ہوگا تو یوں کر کے وہ باہر جائیں گے یا ان کے پروپٹیز ہیں ایک دفعہ ڈیٹا تو دیں آپ یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ جناب ڈول نیشنلٹی یہ بند ہونی چاہیے کیونکہ پاکستان کے جو حالات ہیں صرف پاکستان میں وہ شخص سیاست کرے جس کے پاس اور اہم اہم ہوتو پر صرف وہ جس کا سب کچھ پاکستان میں اور صرف اس کا نہیں اس کے اردگرد کے بھی سب لوگوں ہیں کیونکہ جتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جس شخص کو ایک پرسنڈ بھی اس بات کی امید ہے کہ اگر پاکستان میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی خانہ جنگی جیسی صورتحال ہوتی ہے تو میں دوبارہ چلا جوں گا وہ کسی اہم ہوتے پر کیوں میٹھا ہوا ہے کسی دن یہ ڈیٹا اگر ریلیز ہو گئے آپ مجھے بتائیں توشہ خانہ کا ڈیٹا تو ہم مانگ نہیں بتائیں ان میں سے کون کون ڈیول نیشن ہے کس کے پاس لمبے لمبے ویزے ہیں اور کس کی پروپٹی باہر ہے ذرا بتائیں یہ نہیں بتائیں گے کیونکہ یہ سارے آپس میں ایک ہیں آپ کے مرسد کوئی بھی نہیں ہے آئین انہوں نے رکھا ہوئے آپ کو اور مجھے پکڑنا ہوتا ہے یہ آئین لے کے آئینگے قانون لے کے آئینگے دیکھیں گے ہم تو ویری فیر پلے کر رہے ہیں سر اس کی غلطی ہے لیکن وہی آئین جب آپ ان کے سامنے رکھیں گے کہ جج صاحب یہ آپ کا بیٹا دو نمری کر رہا ہے ایک ریل سٹیٹ کے ٹائکون کے ساتھ بیٹھ کے دو نمری حرام کا پیسہ کمار ہے تو پوری کی پوری کوٹ اس کے بیٹے کو بچائے گی پوری کی پوری کوٹ بچائے گی جو جنرل کے خلاف خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ ایک جج کے بیٹے کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے ایک وکیل ایک جج کو تھپڑ بھی مارے گا تو اس کا بال بھی بیکا نہیں کوئی کر سکتا سڑک کے اوپر بسوں بچوں کو طاقتور لوگ قتل کر جائیں گے اور آپ میں اتنی حمت نہیں ہوگی کہ ان کے گھر جا کے افسوس کریں انہیں اپنے نفتر میں بلا کے آپ افسوس کریں گے یعنی یہ ہے یہ ہے آپ کی اور میری ہماری حمت اور لوگوں کو جب نکالا جاتا ہے جو لوگ ان کے استقبال کے لیے روڈ پر آتے ہیں ان کے ٹائروں کے نیچے آ کے مارے جاتے ہیں لوگ ان کے گھر میں افسوس کرنے نہیں جاتے تو سر یہ ساری الیٹ آپ کو اور مجھے ہم ان کا اندھن ہیں جب تک ہم ان کا اندھن اور خوشی اندھن ہیں مطلب کمال جہالت ہے کمال غلامی ہے کہ ہم خوشی سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے ہیں وہ ہمارا ہے میں فلان کا ہوں یار یہ آپ اپنی توہین کر رہے ہیں جیسے ہی کوئی شخص کہتا ہے میں فلان کا غلام ہوں اور میں فلان پر فدا ہوں اور فلان کے لیے میری جان پہلا اس کا مطلب ہے کہ اس میں پولٹیکل سینس زیرو ہے دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے انٹلیکٹ کی توہین کر رہے ہیں تیسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اور اپنے جیسے باقی لوگوں کی زندگی کو کسی دوسرے شخص سے کم سمجھتا ہے وہ ایکویلٹی پر بلیو ہی نہیں کرتا اس کے خیال میں وہ کمتر ہے اور کچھ لوگ ہیں جو اس سے بڑے ہیں تو آپ الیٹس کو یہ خود پاور کیوں دے رہے ہیں تو اگر میں الیٹس کو نہیں سمجھا سکتا تو ایڈ لیسٹ میں اپنے لوگوں سے تو بات کر سکتا ہوں کہ یار آپ اپنی اہمیت سمجھیں آپ نمبر ون ہیں یہ لوگ آپ کے بات ہیں آپ کسی ایک بندے کو بھی جب پوجھنا شروع کریں گے بیسیکلی آپ ساری الیٹس کو طاقتور کر رہے ہیں کیونکہ کوئی ایک شخص بھی اس الیٹس سے ملے بغیر نہیں اوپر آ سکتا جس دن الیٹس کو یہ پتہ لگا کہ یار میں نے اگر اشارات ہوڑا تو یہ لوگ جو ہیں میری کار کے اوپر سے جائیں گے تو آہستہ آہستہ شاید یہاں پر وہ لوگ پیدا ہوں ایڈیس میں نظار ہے ہر طرف سو فیصل لوگ تو نہیں نا غلط ہوتے تو وہ کچھ ریلائز کرنا شروع کریں لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ مجھے ایسا کوئی چانس نظر نہیں آتا کرن پولیٹیکل انوارمنٹ میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی کی لیڈرشپ اس ملک کے لیے ایک لانگ ٹرم بہترین فیوچر لے کر سوچ رہی ہے کوئی ویژن رکھتی ہے کرن جو بھی حالات چل رہے ہیں آپ کے سامنے یا اگین وہی ہے بس پاور کی دور ہے اگر آپ یہ کہیں نا کہ کسی کا ویژن بھی ہوگا دیکھیں یہ اسی طرح ہے کہ میرے پاس ٹیسلا گاڑی ہے بہترین ہے اور میں لوگوں کے سامنے بڑی اچھی مارکٹ کرتا ہوں کہ جناب یہ گاڑی اسلام بات زبردست پہنچے گی موٹر ویہ پہ ہوائی جہاز کی طرح اڑے گی اور جناب یوں کر کے اسلام بات پہنچے گی لیکن اس گاڑی میں فیول بھی ہے سب کچھ ہے لیکن وہ گاڑی چل ہی نہیں رہی ہے تو اس ویژن کا اس فیول کا اس ٹیسلا کا کیا کرنا ہے بات یہ ہے کہ میں اس بات کو نہیں مانتا آج کے دن کیونکہ میں نے زندگی میں یہ دیکھ لیا ہے کہ دعوے بہت بڑے بڑے ہیں لیکن جب اگر آپ اپنے آئیڈیا کو پریکٹیکل نہیں کر سکتے کیمونزم دنیا میں بری طرح فیل ہو گیا مار کھائی دیوار سے جا کے لگا تو میں کیسے کہوں کہ وہ ایک پریکٹیکل آئیڈیا تھا ہاں اس کو ریفائن کر کے کوئی نئی چیز آئے گی اور وہ پریکٹیکل ہوگی وہ بہتر ہوگی دیکھیں جو کسی کے پاس کوئی بھی ہے ویژن اگر وہ پریکٹیکل ہی نہیں اسے کر پا رہا تو اس ویژن کو میں نے اس کا اچار ڈالنا ہے کوئی بھی چیز کا ہونا ایک بات ہے اس کو پریکٹیکل کرنا ہے بلکل دوسری بات ہے تو میں ایک چمکتا ہوا سونا چاندی ہیرے جوہرات سے بنا ہوا ایک محل دکھا دکھا کے خوش کرتا رہوں لوگوں کو لیکن جب رہنے کی باری آئے تو میں اس میں دراصل آپ رہ نہیں سکتے یہ صرف دکھانے کے لیے تھا دراصل ایک مانسٹر ہے بہت بڑا جس کے دروازے کے آکے کھڑا ہوا ہے تو ہیلپ می میں اس مانسٹر کو سائٹ پروں پھر میں آپ سب کو لے کے جاؤں گا یہ نعرہ میں ایک سال تو سن لوں گا لیکن اگر میں چالیس سال کے بعد بھی یہی نعرہ سنتا رہا ہوں تو مجھے آپ کو کچھ اور کہنا چاہیے تو پھر بہتری کی طرف یہ ملک کیسے جائے گا اگر تو ساری ساری لوگ ہمیں ایک بہتری ویجن دکھا تو رہے ہیں لیکن اگر اس میں دم ہی نہیں ہے ایکزیکیوٹ ہی نہیں ہو پا رہا امپلیمنٹ ہی نہیں ہو پا رہا تو کیا ہم یہی پر کڑے رہیں گے اور مزید پیچھے سے پیچھے در چلے جائیں گے میں آپ کو تاریخ سے بتاتا ہوں تاریخ کا سبق کیا ہے تاریخ کا سبق یہ ہے کہ یا تو آپ ٹھیک ہوتے ہیں یا تو آپ درست ہو جاتے ہیں بہتر ہو جاتی ہیں نیشنز یا نیشنز تباہ ہو جاتی ہیں اور ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دو دفعہ ٹوٹ چکے ہیں تیسری دفعہ ریزہ ہمارا بکھر چکا ہے کشمیر ہمارے ساتھ تھا لیکن فوراں اس کے بعد ہمارے ساتھ نہیں رہا بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا اب ہمارے ساتھ نہیں ہے سیاچن ہمارے ساتھ تھا کبھی آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے مانے یا نہ مانے لیکن ہم نقصان اٹھا رہے ہیں ہم سلسل ہم ریالائز نہیں کر رہے آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہوں گے بھئی ٹھیک ہونے کا کوئی چانس نظر نہیں آرہا اور میں بتا رہا ہوں تاریخ کا سبق یہ ہے کہ یا تو نیشنز ہیں وہ بہتر ہوں گی یا پھر ختم ہوں گی یہ سخت بات ہے لیکن یہ کرنی پڑے گی آج نہیں کریں گے تو کب کریں گے کب تک جھوٹ بولیں گے کب تک ہم کہیں گے یہ ملک قیامت تک کے لیے بنائے جو شخص یہ بات کہے نا عوام کو چاہیے اس کو پکڑ لیں کہ بھئی پہلے تو آپ اس جھوٹ کو کہنا بند کریں قیامت تک کے لیے جو چیزیں ہوں گی وہ قیامت تک ثابت ہو جائیں گے کہ یہ قیامت تک کے لیے ہیں آج کی حقیقت یہ ہے کہ بھئی ہم تو ستر سال تک نہیں پورے رہ سکے ہم تو تیس سال تک نہیں پورے رہ سکے تو بات یہ ہے کہ تاریخ کا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک کیسے ہوں گے ٹھیک ہونے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سب سے اچھا پارفول اور فاس طریقہ اور پورامن طریقہ یہ ہے جیسے کہ انگلینڈ نے کیا اس نے امریکہ میں اس کو جنگ کرنا مڑی ٹھیک ہے اٹھارویں صدی کے آخر میں اور امریکنز نے تیرہ کالونی نے اسے ازادی لے لی اس سے ان کی ایلیٹس نے سیکھا عام آدمی کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس نے سیکھا کہ یار اب میں ایک دوبارہ کالونی اگر ازاد کرنی پڑی نہ تو ہم کوشش کریں گے جنگ نہ ہو تاکہ تب اس کے بعد انہوں نے جتنی کالونی سے نکلے ان کی قوموں سے ان کی جنگ نہیں ہوئی یہاں جو فوج تھی جو جرنیلوں نے بعد میں ہمارے پھر سارا قبضہ کیا وہ ان کی فوج تھی امپیریل آرمی تھی نا تو وہ یہاں سے لکھ کے گئے ہیں ہم انگریزوں سے نہیں لڑتے کتنی زبردست بات ہے انگلینڈ میں پاکستانی اور انڈین ایک ہوتے ہیں برطانیہ کو ہم اتنی گالی نہیں دیتے جتنی ہم دونوں ملک اپنے آپ کو دیتے ہیں یہ کیا ہے کیوں ہے یہ کیوں کیونکہ ان کی ایلیٹس نے یہ میں ایک سبق بتا رہا یہ سیکھ لیا کہ ہم نے لڑ کے اب کہیں سے نہیں نکلنا ورنہ ہم اپنا لانگ ٹرم نقصان کر لیتے ہیں انہوں نے فرنچ ریولوشن سے سیکھا کہ اگر بادشاہ اپنے رائٹس نہیں دے گا لویس تھرٹین کی دوسرا بدماش گروپ راپ سپیر کا گروپ اس کی گردن اتار دے گا اس کی بیوی کی بھی گردن اتار دے گا ان کے بچوں کو سالوں ان سے الگ رکھے گا اور یہ چھوٹی عذیت نہیں ہوتی کسی بیوی بچوں کو الگ الگ قید کر دینا اور ان کے ایلیٹس نے ان کے منارکی نے سکھا کہ یہ دن نہیں آنے دینا لہٰذا کچھ ان کو رائٹس دینا شروع کریں ہاؤس آف لورڈز کے ساتھ ہاؤس آف کومن بھی ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں دیکھیں ایک طریقہ یہ ہے آپ نے سوال کیا کہ ٹھیک کیسے ہوں گے میں اس کے بتا رہا ہوں یہ تاریخ کا سبق ہے دوسرا سبق وہی ہے جو ہمیں فرانس سے ملتا ہے جو ہمیں ریشیا سے ملتا ہے جو ہمیں شمالی کوریا سے ملتا ہے جو ہمیں ایران سے ملتا ہے کہ بھئی پھر تباہی ہوگی پھر برسہ برس تباہی ہوگی کیوس ہوگا اور اس کیوس میں سے کب کوئی آرٹر نہیں دکھلے گا nobody knows nobody knows اور اس کا کوئی تاریخ گارنٹی نہیں کرتی کہ جب کوئی مطلب اتنا اندھیر نہ قریب مچی ہو تو وہ کبھی ٹھیک بھی ہوگا اصل میں یہ ٹھیک ہونے کی فلوسفی ہے یہ ہمارا ایک پویٹک مائنڈ سیٹ ہے ہیپی لی ایور آفٹر ہمیں یوں لگتا ہے کہ جب ہم پیدا ہوئے ہوتے ہیں فلمیں بھی دیکھتے ہیں کہانیاں بھی پڑھتے ہیں ڈرامیں بھی سنتے ہیں ڈرامیں بھی دیکھتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ کہانی کی طرح ہماری لائف ہے میں اس سن میں پیدا ہوا تو اب بڑی اچھی دنیا بڑی خوبصورت دنیا بہت اچھے حالات تھے پاکستان امریکہ میں ہن جاتا تھا بڑی عزت تھی یہ وہ بڑا مدہ آدھا تھا پھر یہ تو حالات خراب ہونا شروع ہو گئے زبردست خراب ہو گئے بہت خراب ہو گئے اب میری عمر اینڈ پہ پہنچ گیا ہے تو اب حالات ٹھیک ہونا شروع ہو گئے اب تو بہتر ہوئی جانے چاہئے یہ بہت خرابی ہوگی نہیں اب تو ہو جائیں گے بیسکلی ہمیں ایک فلم میں سوچ رہے ہوتے ہیں جن کہانیوں کو ہم نے پڑا ہوتا ہے ہم اس لاشوری طور پر اسی انگل سے سوچ رہے ہوتے ہیں حالانکہ نہ مارے بچپن میں دنیا بہت اچھی ہوتی ہے نہ مارے جوانی میں بہت کپلیکسٹیز آئی ہوتی ہیں سنی داستان ہستی تو درمیان سے سنی نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا کا پتہ وہ دنیا اسی طرح اپس اینڈ ڈاؤنز میں چل رہی ہوتی ہے ہر وقت لوگ پیدا بھی ہو رہے ہوتے ہیں ہمیں یوں لگتا ہے کہ اب بڑے حالات خراب ہو گئے اب یہ کہیں ٹھیک بھی ہونے چاہیے تاریخ اور وقت اس کو وہ گارنٹی نہیں کرتا ہو سکتا ہے آپ کے بچپن میں حالات بہت برے انجوانی میں ٹھیک ہو جائیں بڑاپے میں پھر خراب ہو جائیں ہو سکتا ہے کیونکہ وہ تو ایک تاریخ کا پھیر ہے وہ اسی طرح سے چل رہا ہے ٹھیک ہونے کہ کوئی گارنٹی نہیں ہے آج ہم اگر موجود ہیں تو تھینکس ٹو سیکنڈ ورڈ وار کیونکہ سیکنڈ ورڈ وار میں جو تباہی ہوئی اس کے بعد کروڑوں لوگ مارے گئے تو اتنے لوگ مارے گئے کہ آج تک گنتی مکمل نہیں ہو پا رہی دو کروڑ سے اوپر لوگ مارے گئے صرف ایک سیکنڈ وار اس میں پھر یہ گارنٹی دی گئی کہ یار نیشن کے جو بارڈر ہوگا اس کو تقدس دیا جائے گا اس سے پہلے یہ گارنٹی نہیں تھی اب اس گارنٹی کو زیادہ تر مانا جاتا ہے ایسا نہیں کہ جنگیں نہیں ہوئی ہوں سیکنڈ ورڈ وار کے بعد لیکن بہت بڑے بڑے بارڈرز تبدیل نہیں ہوئی اب دیکھیں نا سیکنڈ ورڈ وار سے پہلے فرسٹ ورڈرز پہ آسٹرو ہنگیرین امپائر تھی کئی امپائر تھی کئی امپائر ختم ہوگی آج ان کا کسی کو نام بھی نہیں پتا ہالی رومن امپائر بھی ایک براہ نام ہوتی تھی وہ بھی ختم ہوگی اب لیکن بارڈرز کو تھوڑا بہت وہ جو ہے نا سینسٹری ان کو تقدس حاصل ہے تو اس وجہ سے ہمیں کچھ چھیڑتا نہیں ہے اور کمزور ملک بھی کسی نہ کسی طرح چلے جا رہے ہیں یا ذرا آپ سو سال پیچھے جائے نا تو دیکھتا ہوں میں کیسے ایک کمزور ملک کو اس کا ساتھ فلا کوئی بڑا طاقتور ملک اس کو رہنے ہی نہیں دے گا تو ہم جو ہے اس وقت لگشری انجوائے کر رہے ہیں نو بڑی نوز کہ اس کی لائف کتنی ہے ہمیں سمجھنا ہوگا پاکستان کے جو نوجوان ہیں جس دن یہ سمجھ گئے نا کہ یار میں کسی لیڈر کا غلام نہیں ہوں میں کسی سے کم نہیں ہوں بڑے سے بڑا انسان اور میں ایک برابر ہیں رائٹس کے اعتبار سے اور میرا یہ لیڈرز میرے لیے ہیں اس طرح نہیں کہ میں نے اس سے بتمیز ہی نہیں میں اس سے اپنا سوال کروں گا میرا جو لیڈر ہے میں اس سے زیادہ سوال کروں گا کہ تم نے میرے لیے کیا کیا نہ کہ میں دوسرے کے لیڈرز سے سوال کروں گا مطبعہ کہ ہم اپنے لیڈرز سے سوال نہیں کرنا چاہتے ہم دوسرے کے لیڈرز سے سوال بھئی دوسرے کو تو آپ لیڈرز مانتے ہی نہیں آپ اس سے کیسے سوال کر سکتے ہیں آپ اپنے لیڈرز سے سوال کریں تو یہ چیز الٹی ہے پورے کے پورا جو ہے نا پہلے زندگی کے پانچ سال میں نا ہم پاکستان میں خاص طور پر باقی دنیا میں چھوڑے ہیں ہم اپنے مسائل حل کرنے کی بات کر رہے ہیں ہم ایک ایسی پرسنیلٹی ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ مطبعہ کم سے کم بھی میں الفاظ استعمال کروں تو کیا کروں میں ڈیکوٹمی ہم لے کے آتے ہیں پرسنیلٹی میں بچے کی دو ہی لے کے آتے ہیں ہپوکریسی لے کے آتے ہیں بچہ جب تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے آپ کبھی بچے کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کبھی ٹائم بتائیں کسی کو کہ آٹھ بچ گئے ہیں اور بچے کو ٹائم دیکھنا آتا ہو تو وہ ایسا کہے گا بابا میں تو بیس منٹ ہیں کہے گا آپ کو کیونکہ بچے کو بچہ انوسنٹ ہے ہر دنیا کا بچہ ایک کی طرح سے وہ آپ کو بڑی ٹھیک بات کرے گا لیکن ساتھ ہی پانچ سال تک کی عمر تک پہنچتے پہنچتے آپ اس کو ہماری سوسائیٹی میں ایسا ٹرین کر دیتے ہیں کہ جس چیز کو آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ بہتر ہے جو آپ نے اس کو کہتے ہیں کہ یہ بہتر ہے بیسکلی بہتر نہیں ہوتی لیکن آپ اس کو سکھاتے ہیں کہ یہ تم کہو بہتر ہے مثال کے طور پر ہم نفرت سکھاتے ہیں جبکہ نفرت ایک فطری چیز نہیں ہے ہم بتاتے ہیں میں بیٹا پاکستان بہت اچھا ملک ہے لیکن جو آپ کا ہمسائیہ ہے یہ بہت گند ہے اچھا بچہ نے تو کبھی ہمسائی سے ڈیل ہی نہیں کیا وہ تو کبھی ہمسائی سے ملے ہی نہیں ہیں لیکن ہم نے اس کو ایک چیز سکھا دی کہ یار کسی سے آپ بے شک نہیں نہیں ملے تو آپ نے نفرت سیکھ لو پہلا مسئلہ ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہمارا مللہ طبقہ بہت زیادہ کرتا ہے مثال ایک بچہ ہے اس کو میوزک لگا ہے بولنا نہیں اس کو آتا اس کو کھانا خود سے نہیں آتا لیکن وہ ڈانس کرنا شروع کر دیتا ہے لیکن ہم ساتھ ساتھ اس کو بتاتے ہیں دانس کرنا بہت بری بات ہے یہ فطرت کے خلاف ہے جبکہ بچے کو تو پتا لگ رہا ہے کہ یہ فطرت ہے اب ہم اس کو پانچ سال کی عمر تک یہ بتا دیتے ہیں کہ فطرت تو اس کی دانس ہوتی ہے لیکن ہم بتاتے ہیں یہ بہت بری بات ہے ایک گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں دونوں بچوں کا دل چاہتا ہے کہ میں باہر جاؤں میں کھاؤں میں پیوں میں سیار کروں میں لوگوں سے ملوں لیکن ایک بچے کو آپ یہ بتاتے ہیں کہ تم نے گھر میں رہنا ہے کیونکہ تم لڑکی ہو سیمون کے الفاظ میں مومنز آر کریئیٹیڈ نوٹ بون تو ہم اس کو یہ بتاتے ہیں کہ تم نے باہر نہیں جانا تم نے باہر کھیلنا نہیں ہے تمہاری ڈی پی نہیں لگے گی حالانکہ دل تو اس کا چار ہے ہم نے پھر ایک منافقانہ ایک ایڈ کر دی چیز یہ صرف تین مثالیں نہیں ہیں تاکہ میرا خیالے اتنی لوگ برداشت کر سکیں گے اس کے علاوہ بہت سی پرسنیلٹیز ہیں جو انڈیفینڈیبل ہیں ان کی زندگیاں لیکن ہم ان کو کہتے ہیں ان سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں اچھا اب پوری زندگی ہم وہ اس پانچ سال کو بچہ بھگتتا ہے جو چیز صحیح ہوتی ہے فطرت ہوتی ہے وہ مسلسل اس نے کہنا ہوتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے جو چیز صحیح ہوتی ہے مسلسل اس نے پہلے پانچ سال کے سیکھے ہوئے کے مطابق کہنا ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے ہم اس کو بتاتے ہیں کہ تم جسے محبت کرتے ہو نہ اس کا غلط بھی صحیح ہے اب اس سے منافقانہ پرسنیلٹی جنم لے لیتی ہے پانچ سات سال کی عمر تک وہ پرسنیلٹی پھر پوری زندگی نارمل نہیں ہو پاتی اب وہ کہیں بھی فیصلے کی پوزیشن آتی ہے کہیں بھی کچھ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے تو وہ غلط ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے بنیادی میکنیزم ہی نہیں ہے اس کے پاس صحیح ڈیسائیڈ کر سکے نفرت کرنا ہم اس کو سکھاتے ہیں ہم اس کو وہ لیڈرزشپ دیتے ہیں جس کو ایسی جگہوں پر اس کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے جو کہ ڈیفینڈیبل ہوتی نہیں ان چیزوں کو ہم اس کو فطرت بتا چکے ہوتے ہیں جو فطرت کے اولٹ ہوتی ہیں تو یہ وہ بنیادی مسئلہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم کیسے اس کو کہاں سے وہ امید میں تلاش کر کے لاؤں جس نے جس نے ڈیسیجن لینا ہے وہ تو پرسنیلٹی آپ نے پہلے پانچ سات سال میں اس کی وہ ابلٹی تباہ کر دی آپ نے اس کو غلط اس کا وہ میکنیزم ہی توڑ دیا جس پہ اس نے فیصلہ کرنا تھا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے انٹرسنگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ریلیجن کو پاکستان کی پولیٹکس میں اور سٹارٹ سے ہی ایسا یوز کیا گیا اپنے مفادات کے لیے ایلیٹس نے یوز کیا اور پھر ایک طبقہ بنا آپ کو کیا لگتا ہے میرے خیال میں دنیا میں دو ملک ہیں جو کہ اسلام کے نام پہ بنے ایک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور غالباً ایک ایران ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہمارا ملک سیکولر ہوتا تو یہ پرابلمز کم ہوتی اور شاید لوگ کو یہ لگے کہ سیکولر جو لفظ ہے وہ شاید تھوڑا سا میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لبرل اور فہاشی ہو اور آپ جو ہیں آپ کو شراحہ ہر جگہ مل رہی ہو ہرگز اس کا یہ مراد نہیں ہے لیکن جس فرم دی پرسپیکٹیف کہ اسلام کے نام پہ اگر ہمارا ملک بنا ہے تو اسلام تو ہمیں امن کا درس دیتا ہے انصاف کا درس دیتا ہے چاہیے لیکن ہمارے ملک میں ہر وہ چیز ہو رہی ہے جو کہ ہمارے مذہب سے متصادم ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پولیٹکس سے ہمیں مذہب کو مکمل دور رکھنا چاہیے تھا تاکہ جو ایلیٹ طبقہ ہے وہ اس کو یہ کارڈ یوز نہ کرے اور ملک کی ٹراجیکٹری جو ہوتی وہ کسی اور سمت میں ہوتی تاکہ میں اس طرح نہیں اس کو دیکھتا میرے خیال میں آپ مذہب کو پورے کا پورا لے آئیں یا پورے کا پورا باہر نکال دیں سیکلورزم کو لے آئیں یا سیکلورزم کو باہر نکال دیں جب تک جو لوگوں کے ہاتھ میں پاکستان کے فیصلے ہیں وہ لوگ یا تو بدلیں گے نہیں یا وہ اپنے اوپر قانون اپلائی کرنا شروع نہیں کریں گے یا ان کو مجبور نہ کر دیا جائے کہ وہ اپنے اوپر بھی قانون اسی طرح اپلائی کریں جیسے آپ کے میرے اوپر کرنا چاہتے ہیں تب تک مسئلہ ٹھیک نہیں ہوگا آپ اسلام کو ہلیں ایران میں ان کے خیال میں جس کو کیا کہتے ہیں ولیت الفقی ان کا سسٹم ہے ایک ریولوشن کے ذریعے آیا ہوا ہے ریولوشن میں آپ کو بتایا ریولوشن ہوتا ہے ایک بدماش کی جگہ ایک اور بدماش آ جاتا ہے شاہ نے لوگوں کے حقوق غزب کیے ہوئے تھے ظالم انسان تھا اس کو ریپلے سے ایک اور ظالم نے نے کر دیا شاہ کے خلاف بھی نہیں آپ بول سکتے تھے اور ایران میں رہے کہ آپ آئیت اللہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے مطلب پولٹیکل آپ پہلے بھی کھل کے نہیں بول سکتے تھے اب بھی نہیں بول سکتے پہلے جو ڈکٹیٹرشپ تھی وہ خاندان کے نام پر تھی اب انہوں نے ایک مذہبی لبادہ اور لیا تو بات یہ ہے کہ کیا بدلا عام آدمی کے لیے وہاں کیا بدلا مجھے بتائیں کسی ملک کو اگر جو یہ بات کرے جو اس سے اختلاف کرے کہ نہیں یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں وہاں تو لوگ بڑے خوش ہیں تو آپ لے لیں آپ کیوں نہیں وہاں پر جاتے ہیں تو دنیا میں نیشنلٹی لینے کے لیے لوگ کن ملکوں میں جاتے ہیں نیشنلٹی کو بھی چھوڑ دیں شام میں اور عراق میں جب حالات خراب ہوئے تو میسیز جو تھے امیگریشن کے لیے پناہ لینے کے لیے کیا ایران گئے تھے کیا سعودی عرب گئے تھے کیا رشیہ گئے تھے کیا شمالی کوریا گئے تھے کہاں گئے تھے وہ جرمنی گئے تھے وہ ترکی بھی نہیں ٹھہرتے تھے ترکی کا بورڈر کراس کر کے پار جانا چاہتے تھے ایران گردی کی لاش ہمارے سینے پر ہے اور ساری زندگی رہے گی جس طرح سائی وال کے بچے ہماری آنکھوں کے سامنے کبھی نہیں مریں گے وہ دکھ ہم نہیں بھول سکتے اسی طرح ایران گردی انسانی ضمیر کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ رہے گا لیکن یہ ان پر بھی رہے گا جو اپنے اپنی ڈکٹیٹر شپس کو کبھی خاندان کا نام دیتے ہیں کبھی سیکلورزم کا نام دیتے ہیں کبھی کیمنوزم کا نام دیتے ہیں کبھی جمہوریت کا نام دیتے ہیں یہ سارے نام ہیں دیکھیں نام یہ انسان کے اندر یہ جو سبجیکٹیو جو ہیں چیزیں وہ تو کہیں جہاں مرضی اس کو مول لاتا ہے ایک ملنا نے ڈکٹیٹر شپ قائم کرنی ہو وہ آپ کو بتا دے گا کہ دیکھیں این اسلام کے مطابق میں نے ڈکٹیٹر شپ قائم کیا جو میں کروں ملکو ٹھیک ہے لیکن کسی نے واقعی انصاف قائم کرنا وہ دردے دل سے دردے دل بندہ رکھتا ہو اس میں حصے انصاف ہو وہ پورا ایک گروپ وہ لے کے آئیں گے تو وہ ایک اچھا سسٹم لائکہ کہیں گے یہ اسلام ہے اسی طرح سے سیکلور لوگ کریں گے اسی طرح کسی بھی نظریہ کے بعد میرے خیال میں نظریات کو بہت زیادہ فرق نہیں ڈالتے انسان میں کیوں اس کا بہت بڑا ثبوت ہے بہت بڑا ثبوت ہے اگر آپ کے ملنے والے بہت ہیں یا آپ بہت ٹریول کرتے ہیں تو اوویس بات ہے آپ نے ایک لازمی دیکھی ہوگی کہ اچھے لوگ ہر مذہب ہر نظریہ میں ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہر مذہب اور ہر نظریہ میں ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ بسکلی وہ انسان ہے جو کسی چیز کو صحیح یا غلط یوز کر رہا ہوتا ہے اسلام کے کتنی تشریحات ہیں کتنی ہیں ابھی میں اگر اس پہ سیکلورزم میں بات کرنا شروع کریں ہر سیکلور کا فلیگ ہولڈر آپ کو ایک نئی بات کرے گا لیکن اس میں ایک دو چیزیں ہوں گی کومن لیکن زیادہ تر چیزیں اس کی ڈیفرنٹ ہوں گی لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ اس کو اپلائی کرنے کی بات آئے گی کیمونسٹ جیسے کیمونسٹ کو ڈیفنڈ کرتے ہیں کیپٹلسٹ جیسے کیپٹلزم کو ڈیفنڈ کرتے ہیں دونوں اپنے اپنے قاتلوں کو بھی ڈیفنڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جبکہ جان تو جان ہے وہ گئی تو گئی اس کو کیا پتا ہے میری جان کیپٹلسٹ نے لی یا کیمونسٹ نے لی تو بات یہ ہے کہ یہ اس کو اپلائی کرنے والے لوگ جو گروپ اپلائی کر رہا ہے وہ کیا ہے یہ اس پیٹ بینڈ کرتا ہے اور میرے خیال میں جب تک سب سے زیادہ بڑا طبقہ عام سوسائٹی کا اس کے سوسائٹی کے چیکس اور پریشر کو زندہ نہیں رکھے گا تب تک یہ بات ٹھیک نہیں ہوگی اور ہمارے ہاں یہ بات مشکل ہی صلیح ہو گئی ہے کہ ہم پہلے پانچ سات سال میں بچے کا مائنڈ کرپٹ کر چکے ہوتے ہیں ہم اس کے پرسنلٹی میں ڈیکاٹمی لے کے آ چکے ہوتے ہیں جس کے بعد وہ پوری زندگی محسی بڑی تعداد جو لوگوں کی ہے وہ صحیح فیصلہ کر ہی نہیں پاتے اور آدھی سوسائٹی تو فیصلہ سازی میں ہے ہی نہیں معاشی طور پر ہم جس بوران کا ہمیں سامنا ہے جہاں پہ ہم کھڑے ہیں جو کہ آپ کو آئے دن مزید بتر ہوتے ہوئے نظر آتی ہے تو آخر ہم جو ہیں کرز لے کر کرز ادا کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے آخر میں تو اگر ڈیفالٹ ہو گیا سوشل انریسٹ ہو گیا تو کیا اسی سیچویشن میں کوئی ریولوشن آئے گا دیکھیں ریولوشن کو جب آپ لفظ بولتے ہیں تو آپ کا خیال شاید یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی تبدیلی جس کے بعد سب بہتر ہو جائے گا میں پھر بار بار کو بتا ریولوشن پوری تاریشن میں گارنٹی نہیں کرتا کہ زارے روس گیا اس کی جگہ کیا آیا اس کی جگہ سٹالن آیا ساری چینجز سے کے بعد سٹالن آیا اور کتنے لوگ وہاں پر کیا تباہی ہوئی ابھی تک وہ نئی بات ختم ہونے مطلب کہ ریولوشن اگر نیوز سیکسٹین گیا تو روپسپیر آیا روپسپیر گیا تو کون آیا نیپولین آیا اچھا نیپولین کو بھی قید کر دیا تو پھر لویس کا بھائی آگیا اسی کو جس کی گردن کیوں اس ختم نہیں ہوتا ریولوشن کیوں اس ختم نہیں کرتا ریولوشن جسٹ ریولوشن is very bad thing ایولوشن is real thing لیکن ایولوشن کو بڑا time چاہیے ایولوشن کو time پاکستان میں میں امید کی بات ایک کرتا ہوں اس جس وقت جس دن بھی پاکستان میں یہ چیک کر رہا ہے نا کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے یا نہیں اس دن آپ سمجھ لیجئے گا کہ پاکستان صحیح سمت میں جا رہا ہے جس دن پاکستان میں وہ لیڈرشپ انہی میں سے کوئی اٹھ کے کھڑا ہو یا کوئی نیا آئے یا یہ کرنا شروع کریں یا یہ عمل کسی بھی وجہ سے ہونا شروع ہو کہ منمم کسی چیز پر ایلیٹس کا کنسنسز ہونا شروع ہو جائیں اور وہ کہیں یار ان چار پانچ چھے باتوں پر ہم آج کے بعد سیاست نہیں کریں گے اور وہ باتیں تمام کی تمام جو ہیں وہ عام میری اور آپ کے فائدے کیوں اور اس پر عمل ہونا شروع ہو جائیں دو تین سال جب آپ دیکھ لیں یہ ہو رہا ہے تب آپ سمجھیں کہ ہاں اب ہم بہتر ہماری ترجیکٹری اب ٹھیک ہوگی اب بیس سال بعد ایک نسل آئے گی جو کہ بہتر ہوگی جو کہ ملک ایک اچھا ملک دیکھ سکے گی یہ جو ہے نا سو دن میں سلوشن پانچ سال میں سلوشن یہ تو وہ سب سے سستا اور وہ چورن ہے جو دینے والے کو سزا ملنی چاہیے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے لوگوں سے یہ جتنے لوگ بھی پاکستان کے بارے میں ایک بڑی کلوسی اور فلاورنگ امیج پیش کرتے ہیں نا ان کو گریبان سے ہمیں جا کے ان کو پکڑنا چاہیے کہ ہم سے جھوٹ مت بولو ہمیں کڑوی دوائی چاہیے ہمیں کڑوی دوائی دو تاکہ ہماری صحت چھیک ہو ایک مرتے ہوئے مریض کو افیون مت دو ہمیں اس وقت ایک کڑوی گولی چاہیے ایک سخت ایک دور ہمیں دیکھنا چاہیے لیکن سب کو دیکھنا چاہیے اور مل کے دیکھنا چاہیے اور اس کو لیکن صرف اس کی سمت ٹھیک ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نا when you are in shit the only way you can get out of shit is just keep moving آپ گر گئے ہیں نا اب دلدل میں اگر پھاس ہی گئے ہیں تو آپ اب move کرتے رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے اسی طرح آپ کو اس سے نکلنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ آج آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کی trajectory ٹھیک ہے trajectory ٹھیک ہونے کا طریقہ جو ہے جو اس کا only way میں نے آپ کو بتا دیا کہ لوگ consensus کریں minimum چیز پر اور وہ کوئی بھی نہیں کر رہا بلکل ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا کہیں بھی نہیں ہو رہا بلکہ تفریق ہو رہی ہے آپ مجھے بتائیں اس وقت اگر یہ آئین کے آئین کے تحت میں تو بالکل آئین کے ساتھ ہوں سو فیصد کچھ ہے کچھ بھی وجہ ہے ہر صورت الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے چیک کیا مد آتی ہے الیکشن ٹائم پہ ہونا چاہیے کیونکہ آئین تو میرے راہ آپ کے لیے ان کے لیے تاقتور لوگوں کے لیے تو نہیں تھے لیکن مجھے آپ بتائیں الیکشن کے بعد کوئی گرنٹی ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے کوئی گرنٹی نہیں ہے جو بھی جیتے گا اور جو ہارے گا ہارنے والا اپنی ہار نہیں مانے گا اور جیتنے والا ہارنے والے کو ساتھ لیکنے چلے گا تو کیا 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 بہتر ہوا کیا پاکستان میں اسی وجہ سے حالات بہتر نہیں ہو رہے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کی پوری پاور ان کو نہیں مل دی جس کو ہم دو تہائی ایک سریعت بولتے ہیں جو پچھلی حکومت گئی جس نے اپنا عرصہ پورا نہیں کیا وہ بھی کہہ رہی تھی کسی کو مند بھی نہیں کیا کسی کو کرنے نہیں دیتے کوئی کسی کو کرنے نہیں دیتا تو کیا اگر ایک پارٹی کو پورے پانچ سال کے لیے پورا دو تہا ایک سریعت کے ساتھ کام کرنے دیا جائے تو آپ کو موجودہ سینریو میں کوئی ایسی لیڈرشپ نظر آتی ہے کہ وہ واقعی میں ہمیں رائیڈ ڈائریکشن میں ڈال دے گا سارے کے ساروں میں یہ اصلاحیت ہے کہ صرف اور صرف یہ اگر ہو جائے اصلاحیت میں یہ پتہ لگ جائے گا جیسے ہی تیسی بھی وہ ہیں کہ پانچ سال میں کم از کم ہماری ٹانگ کوئی نہیں کھنچے گا جب کسی کو یہ پتہ ہوگا کہ میری ٹانگ کوئی نہیں کھنچے گا پھر وہ لانگ ٹرم سوچ بھی سکے گا ابھی تو یہ ہے کہ جو وزیراعظم پاکستان کام بنت ہے وہ سب سے پہلے تو یہ سوچتا ہے کہ یار میں دو ایک ایسے کام کر جاؤں کہ مجھے اگر سال بعد بھی یہ ہٹا دینا تو میں کم از کم اس کام کا علم لے کر عوام کے پاس جا سکوں وہ جاگ بتا دیکھا جی میں نے یہ کام کر دیا تھا میں نے موٹروے بڑا دی تھی میں نے سہید کاٹ کر دیا تھا میں نے بینجری انکم سپورٹ کر دی تھی میں نے امریکہ کو یہ کہ دیا تھا میں انڈیا کو بہت چھوٹی باتیں جو بالکل بھی لانگ ٹرم نہیں ہیں ٹھیک ہے لانگ ٹرم سکسس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لانگ ٹرم پروجیکٹس بنائے ہیں ابھی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو یو اے ای اور سعودی عرب جیسے ملک جو کہ ہمارا خیال تھا کہ صرف آئل اور ٹوریزم پہ اور اور اپری سیہات کے بیس پہ ترقی کر رہے ہیں یہ مارس پہ جانے کے پلین بنا رہے ہیں یہ سپیس سٹیز بنا رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں یہ ایسا یہ ایک تو ان دونوں ملکوں کے جو سسٹمز ہیں میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا یہ ایک الگ پوری بحث ہے کہ منار کی جو ہے نا ڈیٹرشپ یا ون مین رول یا ایک پارٹی یا فیملی ڈائنسٹی یہ کیوں اس کی مخالفت ہونی چاہیے لیکن صرف اس ایک وین کو اگر آپ دیکھیں صرف اس ایک پوائنٹ کو وہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ اس خواب کے ساتھ ان کی ساری نسل ان کے سارے ینگسٹر اور ان کے نیشن کا وین اس ٹاپ پر ہوگا کہ جہاں اگر وہ سست رفتار سے بھی چلیں گے تو ہمارے جیسے کئی ملکوں سے بہت آگے ہوں گے تو بات یہ ہے کہ یہ لانگ ٹرم پلان وہ اس لیے بنا پا رہے ہیں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ ہمیں فیلال کوئی بظاہر کوئی ٹانگ گھنچنے والا ہے نہیں جو سسٹم ہے یہ سسٹم اسی طرح چلے گا چائنا نے اگر بتیس میں یعنی آج سے کوئی نو سال بعد چاند پہ کالونی بنانے کا اور مارس پہ جانے کا بیسیز بنانے کا چاند پہ بیس بنانے کا مارس پہ کالونیز بنانے کا پلان دیئے ہیں تو اتنے لمبے لمبے پلان جس کے لیے بلینز آف ڈالر خرچ کرنے پڑے گئے کیوں بڑا رہے ہیں ظاہر ہے ہر سال ان کو پر بجٹ میں اس کے بہت پیسہ رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یار اس پیسے رکھنے کے ساتھ لانگ ٹرم سکسیس جو آئے گی ہمیں اس دوران کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ ہماری ٹانگ کھینڈے کل کو یہ سارا پروجیکٹی بند کر دیں تو ہمیں ہمارے آپ نے کہا کہ ان میں سے کون پانچ سال اگر کسی کو دے دیے جائیں صرف اور صرف یہ کر لیا جائے نا کہ پانچ سال چاہے کچھ ہو جائے یہ جو ججیز آ کے گروپنگ کرتے ہیں جنرنیلوں کے ساتھ ساتھ مل کے اور اپوزیشن پارٹیز کے ساتھ مل کے یہ کام بند ہو جائے پھر وزیراعظم جو بن گیا ہے وہ پھر اس کو کوئی اتار نہ سکے اس کو بھی یہ بتاؤ کہ پانچ سال میں اب ہوں اور اگر اتروں گا تو کسی فیر پروسس سے میں اتروں گا من سے میرے خلاف سازش نہیں ہوگی دو نمبری نہیں ہوگی اور اگر جو بھی ہوگا اور اگر میرے ساتھ دو نمبری ہوگی مطلب کہ اس کو اپنی حکومت کے اپری ٹانگ کے پکڑے ہونے کا احساس نہیں ہوگا تو یہ جو بھی کریں گے آہستہ آہستہ وہ پھر ٹھیک ہوتا جائے گا آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا جائے گا انڈیا میں ہم یہاں ہیں ہمارے ساتھ انڈیا انڈیا میں دیکھیں کانگرس نہرو کے خاندان سے نکل گئی ہے نا اب اس کا نیا صدر جو ہے وہ گاندی نہیں ہے تو کیوں کیونکہ ایک پروسس چلتا رہا بی جے پی کوئی خاندانی پارٹی نہیں ہے کیونکہ مسلسل پروسس چلائے مسلسل پروسس چلائے اور آخر کار نکل گئی ہے کانگرس اسی طرح نا جیسے ہماری مسلم لیک تھی لیکن ہم تو آج تک نہیں اب تو آج شروع کریں گے تو شاید بیس سال بعد ہم اس جگہ پر پہنچیں کہ آہستہ آہستہ خاندانی سے آہستہ ٹوٹنا شروع ہوگی اور یہ بات ٹوٹنا شروع ہوگی کہ لوگ شورٹ ٹرم بناتے ہیں شورٹ ٹرم گولز کے لیے کام کرتے ہیں کیونکہ بھائی جو طاقت میں آیا اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کل ہونا یا نہیں ہونا تو لانگ ٹرم گول وہ کیوں بنائے گا آپ نے چائنا کا ذکر کیا چائنا امریکہ کی رائیولری پھر چائنا اور تائیوان کا جو کانفلکٹ ہے پھر ابھی جو رشیا یوکرین کا کانفلکٹ چل رہا ہے کیا ہم آہستہ آہستہ تیسری جنگ عظیم کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں اس وقت تو بانڈریز کا ایشو تھا اب تو نہیں ہے اب تو ڈیفائن ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ کرنٹ جو ٹرمائل ہے جو انسٹیبلیٹی کی سیچویشن ہے آل اراؤنڈ دو ورل یہ ہمیں تیسری جنگ عظیم کی طرف لے کر جا رہی ہے دیکھیں تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا آپ سمجھیں گے اس کا پریس نیٹیو جو کولڈ وار کہتا ہے وہ تو جاری ہے ہم ایک دوسری بڑی کولڈ وار سے گزر رہے ہیں اور یہ ملٹی ڈیمینشنل کولڈ وار ہے کولڈ وار ہی پھر آپ کو بڑی وام پرسویٹس کی طرف ہارٹ پرسویٹس کی طرف لے کے جاتی ہیں جنگوں کی طرف لے کے جاتی ہیں کولڈ وار سے تم گزر رہے ہیں اب یہ جو ہے یہ جنگ میں کنورٹ ہوگی نہیں اچھا کریپ کریپ تو اس کا سیناریو نہیں ہے کریپ کریپ تو نہیں ہے لیکن دنیا مہرحال ایک جنگ کی طرف بڑھ اس طرح سے رہی ہے کہ جنگ مطلب ہوتا ہے کہ ایسی سٹویشن کا جس میں کہ آپ ایک ایسے پوائنٹ پر پہنچیں کہ جس کا حل کرنے کا کوئی طریقہ کسی کے پاس نہیں اور وہاں پھر میڈ مین ہونا چاہیے ایک میڈ مین پوری جنگ چھیڑ سکتا ہے جنگ لڑائی کے لیے دونوں شخصوں کا دونوں لوگوں کا پاگل ہونا ضروری نہیں ہے ایک بھی کافی ہے ایک اپنے پاگلپن کی وجہ سے جنگ چھیڑ دیتا ہے اور باقی اس کی وجہ سے جنگ میں کود جاتے ہیں یا پھر اس سے جنگ کو بچانے کے لیے اس میں کود آتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو سیکنڈ ورلڈ وار میں جو چیمبرلین تھا وہ جب ہٹلر قبضے پہ قبضہ کرتا جا رہا تھا پولینڈ پہ بھی رشیہ کے ساتھ مل کے اس نے قبضہ کر لیا آدھا آدھا ویسے تو کہتے ہیں نا کربنش کہتے ہیں کہ سوویت روس نے فیشزم کے خلاف جنگ کی حالانکہ فیشزم کے ساتھ مل کے انہوں نے پولینڈ پہ قبضہ کیا تھا آدھا آدھا اس کو تقسیم کیا تو خیر چیمبرلین جو ہے وہ کوشش کر رہا تھا اس سے جا کے معاہدے کیے ہٹلر کے ساتھ کہ آپ مزید کسی ملک پہ حملہ نہیں کریں گے اور ہمارے اوپر بھی نہیں کریں گے وہ جا کے اسے ایگریمنٹس بار بار کر کے آتا تھا بار بار کر کے آتا تھا لیکن ہٹلر کی ایکسپینشن نازی امپائر بنتی جاری تھی وہ باز نہیں آرہا تھا آخر کار پھر یہ ہوا کہ ان کو اعلانیں جنگ کرنا پڑا انہوں نے اعلانیں جنگ کر دیا پھر چیمبرلین کو اسطیفہ اس سے پہلے ہو گیا اور پھر جو ہے چرچل وزیراعظم بن گیا تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میڈ مین جنگ کے لیے ایک ہی کافی ہوتا ہے اس وقت دنیا میں دو تین میڈ مین ہیں دو تین میڈ مین ہیں جو جنگ کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے جنگ شروع ہو سکتی ہے ڈیموکریسیز میں اور ڈکٹیٹرشپس میں یہی خوبصورتی ہے کہ ڈیموکریسی میں یہ ہے کہ اگر صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ کوئی حل سمجھ نہیں آرہا تو ایک حل بہرحال ہے کہ آپ لیڈر بدلیں شمالی کوریا میں اور جو اب صورتحال رشیہ میں بھی بن چکی ہے ایران میں بن چکی ہے یہاں پر لیڈر چینج نہیں ہے آپ کے لیے ناممکن ہے کہ فیصلہ سازی کی قوت کو اب چینج کیسے کریں گے جس نے فیصلہ کرنا ہے اور وہ ایسی جگہ پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں کوئی حل سمجھ نہیں آرہا تو یہ بہت بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے چائنہ میں بھی یہ صورتحال ہو چکے ہیں شی جی پنگ دو جانے کا نام نہیں لے رہے اور انہوں نے جو نئی چینجز کی ہیں وہ تو تاہیہ تھا پارٹی کے جنرل سیکٹری بن چکے ہیں اس طرح کر کے انہوں نے چینجز کی ہیں کہ وہ تاہیہ رہ سکتے ہیں سارا گرون اور جس طرح سیٹ کر لیا میں نے ویڈیوز میں بڑی ڈیٹیل سے ایکسپلین کر چکا ہوں اچھا تو بات یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم کی طرف ہم جا رہے ہیں کیونکہ وہ ایک میڈ مین جو جنگ عظیم کے لیے ضروری ہوتا ہے وہ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں تین کی تعداد میں تو کنفرم ہیں اب یہ ہو اس لیے نہیں رہی کہ وہ جو میڈ مین ہیں نا ان کو ان کو کوئی ایسا سائن نہیں مل رہا جہاں سے واضح وکٹری ہو یوکرین کے اوپر انہوں نے حملہ کیا پیوٹر نے فر اینی ریزن لیکن دیکھیں ابھی تک وہ اپنے مشہل میں کامیاب نہیں ہو پا رہے جسٹ ایزیوم کہ وہ کامیاب کامیاب اسی طرح ہوتے جیسے اٹلر نے اٹلر نے پولانڈ پر قبضہ کر لیا تھا اسٹڈیا پر قبضہ کر لیا تھا اردگرد کی ساری ریاستوں پر آرام سے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا قبضہ کرتا جا رہا تھا ابھی یہ میڈ مین اس جگہ پر آ رہی پا رہے ان میں سے کسی کو اس طرح کی بڑی کامیاب بھی ملی تو پھر میں کہوں گا کہ ہاں اب ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں ورڈ وار کے ابھی مجھے لگتا ہے کہ جا تو ہم رہے ہیں لیکن ابھی چانس ہے کہ ہم اس ہارٹ پرسویٹ کی طرف ایک وام قسم کا دنیا میں جنگ کا میدان ابھی گرم شاید نہ ہو سر جتنی بھی بات ہوئی پتہ نہیں مجھے وہ کہتے نہیں ہے لائٹ ایڈ ڈ اینڈ اف ڈ ٹنل نظر نہیں آتی ہے پاکستان کے پرسپیکٹیف سے ہی اگر میں کہوں گا سیچویشن بتر ہے بیفور وی ریپ دس تینگ آپ تھوڑی سی مایوسی آپ کو بھی نظر آ تھوڑی نہیں کافی ساری نظر آ رہی ہوگی اور اگر فیکس کو دیکھا جائیں مایوسی کو دکھیں میں ماذرت آپ کی بات کرنا چاہوں کیونکہ مایوسی ایک چیز ہے مایوسی کبھی بھی نہیں ہو سکتی صرف ایک چیز ہو سکتی ہے حالات کا صحیح اطراق آپ کو سچ بولیں سب سے پہلے جتنی خراب صورتی اللہ ہے پوری اتنی خراب بتیں یہ بات مایوسی کی نہیں ہے اگر میں کہوں کہ اس وقت جو ہماری صورتی اللہ اس میں تو کوئی حل نہیں ہے تو یہ بات بیسکلی یہ کہی جا رہی ہوتی ہے کہ جس سمت میں ہم جا رہے ہیں اس سمت میں کھڑا ہے اس سمت میں کھائی ہے ہم دیوار میں زور سے جا کے لگیں گے اپنے مقصان کریں گے یہ مایوسی کے بات نہیں ہے یہ بیسکلی آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم غلط سمت میں جا رہے ہیں اسی میں تو امید ہے کہ آپ کو پتہ لگ گیا کہ آپ غلط سمت میں اپنی سمت ٹھیک کر لیں ٹھیک ہے اور جب تک آپ دیوار میں لگ نہیں جاتے امید تو ہے نا جب تک آپ کھائی میں گر نہیں جاتے امید تو ہے نا تو بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سچ بولنا شروع کریں یہ جو ہے نا روز تمام مشہور قسم کے ہمارے لوگ کہنا بند کریں کہ جناب ایسا ایسا کمال ہمارے لیڈر نے کر دیا ہے کہ سارے کے سارے مسئلے اس نے حل کر دیا ہے اب جو اس نے موو لے لی ہے نا اور اتنی شارٹم یاداشت ہے ہماری سب کی کہ سارے کے سارے لیڈر ہماری آنکھوں کے سامنے ناکام ہوئے ہیں ہمیں کسی بہتر جگہ پر لے جانے کے لیے لہٰذا اب اس کا مطلب سبق سب سے بڑا یہ ہے کہ کوئی ایک لیڈر پاکستان کو کسی ایک سمت میں اچھی سمت میں نہیں لے کہ جا سکتا کنسنسز ہمیں چاہیے جو لیڈر آج کنسنسز کرے گا جو کنسنسز کی صورتحال پیدا کرے گا وہ پاکستان کا دوست ہوگا جو تقسیم کرے گا وہ پاکستان کا دشمن ہوگا سوچ کے بے شک نہ ہو لیکن عملی طور پر پاکستان سے دشمنی کر رہا ہوں لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں گنا سچ بولنے کے علاوہ کوئی ایک دو ایڈوائزز جو بیکارز یوت آپ کی پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ ہے بہت بڑا بہت بڑا ففٹی سکسی پرسنٹ تو ہے ہی ہے تو ایسی کیا ایک دو ایڈوائزز آپ دینا چاہیں گے یوت کو جو کہ اس کنٹری کی ٹریجیکٹری بھی چینج کر سکتی ہے سچ بولنے کے علاوہ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ وہ تھوڑی سی اپنی جو ہے نا پولٹیکل سینس کو ٹھیک کریں پولٹیکل سینس کا پہلا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ آپ امپارشل ہوں گے جیسے ہی آپ کسی کے سہر میں آ جاتے ہیں تو now پولٹیکل سینس is nowhere اب پولٹیکل سینس ختم ہوئے سب سے پہلے اپنی پولٹیکل سینس کو جگہیں سمجھیں آپ پریورٹی ہیں مارڈرن سٹیٹس میں مارڈرن ڈیموکریسیز میں مارڈرن پولٹیکل سسٹم میں جو فرد ہے جو شخص ہے وہ پہلے ہے لیڈرشپ بعد میں ہے اس بات کو سمجھیں اور اس کے بعد یہ کہ دنیا کے جو بڑے بڑے ریولوشنز آئے ہیں ان کو ذرا امپارشل ہو کے پڑھ لیں اگر وقت کم ہے تو اگر آپ کوئک لرننگ چاہتے ہیں تو میں نے تمام ریولوشنز پر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں وہ دیکھ لیں تھوڑا سا آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جس چیز کے ہم سہر میں آتے ہیں وہ پھر کیا تباہی کرتی ہے اور ریولوشن کتنی بری چیز ہے چوتھی سب سے اہم بات یہ ہے کہ تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھ لیں تھوڑا سا برداشت کرنا سیکھ لیں اور یہ سمجھ لیں کہ نفرت سے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی ٹھیک ہے نفرت سے محبت پیدا نہیں کی جا سکتی اور لڑائی سے اتحاد پیدا نہیں کیا جا سکتا انٹرسنگ تینکیو ویری مچ فیصل بھائی آپ کے ٹائم کا بہت ساری چیزیں مجھ پر خود بھی آیا ہوئیں جو پہلے مجھے نہیں پتا تھی وہ لوگ جو آپ کے کانٹنٹ کو مزید ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں دیکھو سنو جانو بک سوچو اور آپ کا اپنا وی لوگ ہے فیصل وڑائچ کے نام سے میں لنکس اس کے ڈال دوں گا ویسے اگر آپ کے ساتھ کوئی رابطے میں آنا چاہے کوئی ای میل کے تروں آپ ایکٹیو ہوتے ہیں یا کس سوشل پلائر فارم پر آپ خود ہی ایکٹیو رہتے ہیں زیادہ تر دیکھیں میں یہ ہے کہ ای میلز بھی ہیں لیکن مطلب ٹویٹر میسیج میں اکثر پڑھ لیتا ہوں خود اور اسی طرح انسٹا میسیجز بھی پڑھتا ہوں کیونکہ یہاں دونوں جگہ پر بہت زیادہ پرمار نہیں ہوتی ای میلز میں اور وانٹسائب وغیرہ وہ اتنے زیادہ میسیجز ہوتے ہیں کہ وہ پڑھنا ملنی مبکن ہی نہیں لاتا وہ اتنے گروپس ہیں کہ وہ آپ ہر شخص یہ فیس کر رہا ہوگا کہ پوسیبل ہی نہیں ہے وہ اس لیے پھر دو تین نمبر دو تین لوگوں کو اپنی فیملی گروپ کو جو ساتھ کام کرنے والے ان کو اوپر پن کیا ہوتا ہے آپ نے تاکہ یہ ضروری چیزیں جو ارجنسی والی ہوتے ہیں وہ مس نہ ہو لیکن رابطہ کرنا چاہے تو بہت اتنا مشکل نہیں ہوں میں تو خود اپنے اپنا سوشل میڈیا خود دیکھتا ہوں اتنا وہ ہے بھی نہیں بہت زیادہ لیکن جتنا بھی اپنی دیکھ رہا ہوتا ہوں انسٹا پہ اور ٹوٹر پہ کوئی میسیج آئے تو اکثر پڑھ لیتا ہوں کم ہی ہوتا ہے کو مس کروں میں thank you very much فیصل بھائی once again فیصل بھائی کے جو یوٹیوب کے چینلز ہیں جسا میں نے آپ کو بتایا کہ بک سوچو دیکھو سنو جانو اور فیصل بھائی کا جو اپنا چینل ہے فیصل بھائی وہ ڈسکرپشن میں میں ان کے سارے سوشلز ڈال دیتا ہوں اور مجھے امید ہے جب آپ ان کا کانٹنٹ ایکسپلور کرے گے تو میرے خیال میں میں نے جتنا بھی سیکھا ہے تاریخ سے ریلیٹڈ وہ آپ کو بھی اتنا ہی فائدہ ملے گا اور اگر آپ کے کوئی بہت ہی زیادہ سوالات ہوں تو میرے خیال میں آپ کومنٹس میں کر دیں میں امید کرتا ہوں کہ فیصل بھائی ٹائم نکال کر اگر کچھ ایسے سوالات ہوں جو لوگ کو کچھ گائیڈنس چاہیے ہو تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات دیں اور فیصل بھائی اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک ہے کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ ہمارے پاڈکاس سے ریلیٹڈ تو ہمیں آگاہ کریں کومنٹ سیکشن میں we will travel our best کہ ہم اس کے جوابات دیں اور as usual بہت شکریہ آپ ہوں شکریہ تک دیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ دوستوں کو جو دیکھ رہے ہیں ان کا شکریہ کہ انہوں نے تلہمہ پاڈکاسٹ دیکھا اور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پاڈکاسٹ میں